اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناویل ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ چلیں ناویل شروع کرتے ہیں ناویل کا نام ہے یہ رنگ کچھے نہیں کھانا کھانے کے بعد چائے کی طلب ہونے کے باوجود بیزاری کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے اور شو کے ختم ہوتے ہی انہوں نے بے ساختہ گہری سانس خارج کی بیگم چائے آج کی تاریخ میں مل جائے گی کے نہیں افرا بیگم نے غصے سے ان کی جانب دیکھا ایک تو اب کو ہر آدھے گنٹے ہی بعد چائے کی یاد بہت آتی ہے کب کوئی بیگم چار گنٹے ہی پہلے تو پی ہے میرا مشوارہ مانے تو دکان کو چوڑ کے چائے کا ڈھابا کول لیں تاکہ آپ بھی خوش اور میں بھی ویسے آئیڈیا اچھا ہے عمل کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تو چائے بنا دیں بیگم کل سے میں بڑے دیگچے میں چائے بنا کے رخ دوں مجھ سے بار بار نہیں اٹھا جاتا افرا بیگم نے کہا نوازش ہوگی اب کی افتحار صاحب نے شرارت سے کہا یہاں پہ سوئی گیس تو ہے نہیں سلنڈر چلتا ہے اور اب بھی جانتی ہیں کس طرح گزرا ہوتا ہے پھر بعد میں مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ اتنا خرچہ ہو گیا ایک چاہ بڑیے کیلئے اتنی لمبی تقریر سننے پڑے گی اس سے اچھا تھا کہ میں خالد اور سرفراز کی طرف چلا جاتا چاہ بڑیے بھی ملتی اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی ملتا بات تو سننے کو نہ ملتی آفتحار صاحب نے سنجیدگی سے کہا یہ بات سنتے ہی افرا بیگم تو گویا آگ ہی لگ گئی اب کے نزدیک ساری دنیا اچھی ہے صرف مجھے چھوڑ کر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں سب کے سامنے مظلوم بن جاوی اور سب مجھے ظالم کہے کہ جو شوہر کو چائے پانی نہیں دیتی ہاں تو اس میں جھوٹ ہی کیا ہے نہیں دیتی اور افتحار صاحب نے غصے میں ٹی وی لگا کے بیٹھ کے حد ہوتی ہے ہر چیز کی غصے میں افرا بیگم باہر چلی گئی جبکہ افتحار صاحب مسکرا کر شو دیکھنے لگے وہ اسکول سے گھر واپس آئی تو اس کا موت بہت خراب تھا جو گھر میں داخل ہوتے سلام کرنا بھی بھول گئی کمر بڑیے میں آتے ہی بیگ سوفے میں پھیکا اور جوتے اتار کے پیکننے لگی اتنے میں وہ شوز باہر سے آتی ہو اجالہ کے منح پر لگا کیا ہو گیا ہے درفشہ کیونونگونہ اس طرح کا بھی ہیو کر رہی ہو درفشہ رونے لگی اجالہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ کیا ہوا یہ سکول میں کسی سے لڑائی ہوئی ہے نہیں آپی جائشہ نے میرے بیگ میں سے ہوم ورک کی کاپی نکہ لام لی اور جب سر نے کاپیز مانگی تو میرے بیگ میں کاپی نہیں تھی اور جب میں نے سر سے شکائیت کی تو سر الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگے اور میری کلاسین میں اتنی انسلٹ ہوئی اور بعد میں آکے جاشہ نے کاپی مجھے واپس کر دی درفشہ نونگونہ رونے لگی اجالہ نے اسے ساتھے لگا لیا چلو چھوڑو تم اس باتے کو اپنا موڈ خراب نہ کرو اجمینے تمہارے پسند کا پکا وبنا آئے چلو اٹھو منحات دھو کے آؤ جب تک میں کھانا لگاتی ہوں درفشہ اٹھ کر منحات دونے چلی گی وہ لوگ کھانا کھاری تھے جب شب کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا آؤ بیٹھو آج تم غلطی سے تو ادھر نہیں آگئے اجالہ نے مسکرا کر کہا نہیں آپی آج اب کی پلو کی خوشبو غلطی سے یہاں لے آئی چلو کسی نہ کسی بہانے تم علفی تو صحیح اجالہ نے کہا شب نے دیکھا کہ درفشہ نونغونہ پلیک پہ جھکی کھانے میں مصروف تھی کیا باتیں ہیں اجمس چوہیہ بہت چپ ہے ساتھ اسے بھی چرنا فرض واد سمجھا اپی آپ شبہ کو بولے وہ مجھ سے تمیز سے بولا کر بڑھئے درفشہ نے سنجیدگی سے کہا اوووو اٹیٹیوید شب مسکرا کر کہنے لگا ملکہ آلیہ آپ خود ہی بتا دے آپ سے کیسے باتیں کروں اج کسی کا قتل تو نہیں کر آئی شب نے شرارت سے کہا اچھے نائی نالف تو آپ کی چمچی نے آتے ہی کا نامہ بتا بھی دیا اور آپ یہاں تماشا دیکھنے آئے ہیں مجھے آپ دونوں ہی زہر لگتے ہیں درفشہ نے کہا درفشہ اجالہ نے غصے سے کہا تمہارا بڑا بھا ہے کچھ تو لحاظ کرو نہیں ہے کوئی میرا بھائی اور یہ تو بالکل نہیں اور درفشہ غصے سے اٹھ کر چلی گی شب اج اس کا موت ٹھیک نہیں ہے اس کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں اجالہ نے کہا اس کا موت ٹھیک کب ہوتا ہے ہر وقت خراب ہی راتا ہے مس مینڈکی اور رہی باتیں معذرت کی تو وہ تو بس ویسے ہی تنگ کرتا ہوں شب نے کہا اچھا انالف اب میری بہن کو مینڈکی تو مت کہو اتنی اچھی تو ہے بس تھوڑا سا برداشت کا مادہ کم ہے اجالہ نے کہا تھوڑا کم نہیں ہے ہی نہیں برداشت بس ہر وقت مرچے ہی چبتی رہتی ہے شب نے برا سا منح بنا کر کہا بکو مت اجالہ نے اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی اچھا چھوڑ اس باتے کو اجکیا پکایا ہے اپنے میرے پیپ میں تو چوہو نے اب تو باقاعدہ ریس لگا لی ہے بھوک کی وجہ سے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تڑپ تڑپ کے بے موت مر جائے اس لیے جلدی سے کچھ کھانے کو لا دے شب نے بے چارگی سے کہا کیوں آج گھر میں تائی امی نے کھانا نہیں دیا تمہیں اجالہ نے کہا آج امی نے سبزی بنائی ہے اور آپ کو پتا تو ہے مجھے سبزیوں سے کتنی نفرت ہے پھر بھی پکا لیتی ہے شب نے برا سا منح بنا کر کہا اجالہ نے پلو کے ساتھ رائتہ اور سالات کی پلیٹ اگے کی تو وہ بہت خوش ہوا آپی اللہ تعالی آپ کو سارے جہان کی خوشیاں دے شب نے دل سے دعا دی ایوی آرام سے کھانا بھاگ تو انہا رہا اجالہ نے کہا کھانا تو بھاگا نہیں جا رہا لیکن میں جلدی میں ہوں اس لیے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے دیر ہو رہی ہے مجھے شب نے کھانا کھاتے ہوا کہا شب تم اب کالج جاتے ہو اب اور انجینئر نک کے اتنے مشکل تمہارے سبجیکٹ ہیں اور تم اس کو اتنا لاٹ لے رہے ہو تمہاری وجہ سے تایا ابو اور تائی امی اتنے پریشان ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں اجالہ نے سنجیدہ ہو کر کہا اور وہ ہو وہ امی کی تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی اس میں کیا حرج ہے اگر میں تھوڑا سا وقت اپنے دوستوں کو دے دیتا ہوں تھوڑا اجالہ نے آنکھیں نکالی تم سارا سارا دن گھر میں اپنی شکل نہیں دیکھاتے اور کہ رہے ہو بس تھوڑا سا وا اپی پلیز یہ دیکھئے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو گھر میں روز صبح شام یہ لیکچر سنتا ہوں اب اب بھی مت شروع ہو جائے شب نے بیزار ہو کر کہا شب تم ان کے اکلوتی اولاد ہو ان کو تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں اجالہ نے کہا ویسے یہ اکلوتے ہونے کے بھی بہت نقصان ہے ہر وقت روک ٹوک تنیا گیا ہوں اب تو میں شب نے منح بنا کر کہا اور فائدے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اجالہ نے ابرو اچکہ کر کہا وہ تو میرا حق ہے شب نے چمچہ منح میں ڈالتے ہوا کہا اور تمہارے ماں باپ کا بھی تم پر حق ہے اجالہ نے کہا آپ ہی میرے گھر والے مجھ سے شکایت تو تب کرے جب باہر سے لوگ میری شکایت کرے میرے مارکس برے آئے ہو یا پھر میں غلط صبحت میں بٹے ہوں اچھا کھانا بہت اچھا تھا بہت شکریہ بہن ہو تو اب جیسی ورنہ ہو ہی نہ ہو میں گھر سے باہر جا رہا ہوں اگر کوئی کا میم یہ تو بتائیں شب نے اٹھتے ہوا کہا اچھا آتے وقت آئیس کر یم لیتے آن ادھر فشاں کیلئے اس کا موت ٹھیک ہو جائی گا اجالہ نے کہا ایک تو آپ کو ہر وقت اس سڑیل کی فکر رہتی یہ شب نے ہنستے ہوئے کہا اب میری اتنی پیاری بہن کو سڑیل تو مت کہو اجالہ نے آنکھیں دیکھائیں اب میں اتنا بھی اچھا نہیں سڑیل کو سویٹ کہو شب ہا کے کر رکا نہیں اور پیچھے سے اجالہ کھڑی ہو کر مسکرانے لگی انعیت صاحب کے تین بیٹے تھے ان کے والدین کی مرضی سے افرا بیگم سے کی جن کو گھر کی بڑی بہو کا حق حاصل ہے ان کو حسد کی بہت بری عادت ہے اور ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی ہے ان سے چھوٹے ہیں سرفراز صاحب جنہوں نے اپنی پسند سے زرینہ بیگم سے شادی کی تھی اور ان کے والدین کافی عرصہ تک ان سے ناراض بھی رہے تھے لیکن زرینہ نے جلد ہی اپنی اخلاقاف اور ملنسار عادت کی وجہ سے اپنے ساس اور سسر کا دل جیت لیا اور بعد میں انعیت صاحب نے معاف بھی کر دیا تھا ان کا ایک بیٹا یہ جس کا نام شب ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش ہے اور سب سے چھوٹے ہیں خالد صاحب انہوں نے بھی اپنے والدین کی پسند سے شادی کی جن کا نام مبشرہ بیگم ہے ان کو سب سے چھوٹی بہو کی حسدت حاصل ہے اور بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں سب سے بڑی اجالہ اور سب سے چھوٹی درفشہ ہے خالد صاحب کو بیٹے کی بہت خواہش تھی لیکن بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو ہر وقت کوستے رہتے تھے اب ان کو کون سمجھتا کہ اولادہ تو اللے کی دین ہے جسے چاہے دیں جسے چاہے نہ دیں باپ کا پیار تو نہیں ملا لیکن اجالہ اور درفشہ اپنے دونوں تایا کی بہت لادلی تھی اور یہی بات افرا بیگم کو چپتی تھی کیونکہ ان کا بیٹا اجالہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن افرا بیگم بہت لالچی خاتون تھی وہ بیٹے کی شادی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے اجالہ سے چڑھ تھی انہیں آئیے آئیے افرا بھا بھی آج آپ کو ہمارے گھر کا راستہ کیسے یاد آ گیا زرینہ بیگمون نے گلے ملتے ہوا کہا چلو مجھے تو تمہاری یاد آئی اور میں ملنے بھی آ گئی تمہیں تو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ دو قدم پر گھر ہے مل ہی آؤں افرا بیگم نے شکو کرتے ہوئے کا نہیں بھا بھی ایسی تو بات نہیں دراصل مصروف زیادہ ہو گئی اج کل بس اسی وجہ سے چکر نہیں لگا سکی اچھا اب بتائیں کیا لے گئی تھنڈا آ پھر گرم زرینہ بیگم نے ہنستے ہوئے کا بھائی میں تو چائے پیوں گی اور یہ کہنے کے ساتھ ہی سوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی جی ٹھیک ہے بھابی اببی لائی اور کچن کی طرف بڑھ گئی کچھ ہی دیر میں زرینہ بیگم چائے اور دیگر لوازمات کے ہمرا لاؤنج میں تشریف لے آئی بھابی اب تو کچھ لے ہی نہیں رہی یہ نگٹسلے میں نے خود بنائے ہیں اور پلیٹ افرا بیگم کی طرف بڑھائی اور کافی دقت کے بعد پلیٹ میں رکھ لیا افرا بیگم جہاں کبھی جاتی تھی تو لوگوں کے کھانوں کے زاکوہے کو دیکھ کے جلتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں خود ذائقہ جو نہ تھا اور نہ ہی ان کو کچن میں کوئی دلچسپی تھی پھر کچھ ادھر الفادیر کی باتوں کے بعد اخر پوچھ لیا جس مقصد کے لیے وہ ان کے گھر آئی تھی کل تمہارے گھر کون آیا تھا زدنیا بھابی کل میرے بھائی آئے تھے امریکہ سے تو وہ مجھ سے کل ملنے آئے تھے اب کو پتا تو ہے میرا ایک ہی بھائی ہے زرینہ بیگم نے کہا ہوں اور ہنکار بھر کے چائے کے سپ لینے لگی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی فرنیچر کچھ بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا زرینہ نے کمرے کا جائزہ لتھوئی افرا بیگم کو دیکھ لیا بھابی کچھ چاہیے آپ کو چوڑی پکڑے جانے پر وہ سپٹا گئی اور جلدی سے بولی نہیں میں تو شب کو ڈانڈے رہی تھی کہاں ہے وہ نظر نہیں آرہا ارے بھابی کیا بتاؤں آپ کو سارا دن دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا رہتا ہے میں تو بہت پریشان ہوں اس کی عادت کی وجہ سے زرینہ بیگم نے فکر مندی سے کہا اور افرا بیگم تو زرینہ بیگم کے چہرے پہ پریشانی کو گویا ڈانسز پڑ گئی ہو جوان اولادہ ہے دھیان رکھا کرو اس کا اس طرح کھلی چھوٹ دے رکھی ہے تم نے اور اوپر سے ہے بھی اکلوتا بگرنی میں کون سا دیر لگتی ہے اب میرا ارسم ہی دیکھ لوشب کا ہی ہم عمر ہے مجال ہے جو پوچھے بغیر گھر سے باہر نکلا ہو اور اوپر سے باپ اور ماں دونوں کا روب اور یوں گھر سے سارا سارا دن باہر رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تو زرینہ بیگم کو اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی جس طرح افرا بیگم اپنے بچوں کی طریفوں کے پل باندھ رہی تھی اور اردگرد کے واقعات کو مرچ مسالحہ لگا کر سنا رہی تھی درنفشہ میرے ساتھ چلوگی اجالہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوتے ہوئے کہا کہا جائے آپی درنفشہ نے ڈائن کرتے ہوئے کہا تا ابو کے طرف جانا ہے اجالہ نے ہاتھے میں ٹرے پکڑتے ہوئے کہا نہیں آپی میں نہیں جاوی گی وہاں جائشہ بھی ہوگی اور میں اس کے من نہیں لگنا چاہتی درنفشہ نے سیریس ہو کر کہا درنفشہ کا زن تو آپس میں اس طرح کا مزاک کرتے رہتے ہیں اس میں برا مانے والی کون سی بات ہے اجالہ نے سمجھاتے ہوئے کہا آپی مزاک کرنے اور انسلٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے وہ اور شب بھائی تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے وہ میرا مزاک نہ اڑائیں درنفشہ درنفشہ نے کہا شب تو پیار سے نام دیتا ہے گڑیا اجالہ نے ساتھ لگاتے ہوئے کہا مجھے نہیں چاہیے ان کا پیار درنفشہ نروٹےئی پنسے بولی اور جائشہ کو بھی منع کریں نہیں تو میری سکول کی وین چینج کر دیں اجالہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر بولی چلو ٹھیک ہے ابھی تو چلو درنفشہ سر ہلا کر ساتھ چل پڑی جیتی رہو میری بچی آج تو دل خوش کر دیا افتحار صاحب قدو کا حلوہ کھاتے ہوئے تریف کر رہے تھے جب افتحار صاحب اجالہ کو دعائیں دے رہے تھے تو افرا بیگم نے تیڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھا لیکن وہ تو اپنی بھجیوں میں مگن تھے ہلوے سمیت اور ان کو یہ بات حضن نہیں تھی ہو رہی افتحار صاحب باتیں تو ایسی کر رہے ہیں جیسے آپ کو تو کھانے میں کچھ ملتا ہی نہیں افرا بیگم نے بظاہر تو مسکرا کر کہا لیکن اندر سے وہ جل رہی تھی ارے بیگم میں نے ایسا کب کہا کہ تم کھانا نہیں دیتی میں تو بس اپنی بیٹی کے ذائقے کی تریف کر رہا تھا اور وہ ذائقہ کسی کے ہاتھ میں نہیں نہیں تایا ابو تائی امی بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اجالہ نے جلدی سے کہا کیونکہ وہ نہیں تھی چاہتی کہ اس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہو اور افتحار صاحب بھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چپ کر گئے ارسم اور جائشہ نظر نہیں آرہے اجالہ نے افرا بیگم سے پوچھا وہ اپنی خالہ کی طرف گئے ہیں افتحار صاحب نے کہا اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان کو جائشہ اور درنفشہ کا کانامہ سنانے لگی اور افرا بیگم کے کان بھی ان کی طرف لگ گئے اتنے میں فائق اندر داخل ہوا اور اجالہ کو دیکھ کر چونکہ اور جلد ہی اجالہ کے سامنے والے سوفے پہ جا کر بیٹھ گیا وہ آج تو بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں فائق نے اجالہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوا کہا یہ بڑے لوگ اپنے کس کو کہا ہے اجالہ نے ابرو اچکا کر پوچھا تمہیں تو نہیں کہا میں نے وہ تو میں درنفشہ کو کر رہا تھا کافی دنوں بعد آئی ہے نا فائق نے جلدی سے کہا اس دوران پہلی بار درنفشہ مسکرائی تم اس بات کو چھوڑو یہ قدو کا حلوہ کے او اچھا بنا ہے اجالہ نے بنایا یہ افتحار صاحب نے حلوے کا ڈونگا فائق کی جانب بڑھایا پھر تمہیں کھائے بغیر کہہ سکتا ہوں اچھا نہیں بہت اچھا ہوگا اور پلٹ میں ڈال کر کھانے لگا باپ کیا کم تھا اب بیٹا بھی اس پہ فدہ ہے افرا بیگم یہ دیکھ کر کر رہی تھی ان کو کب گوارہ تھا کہ کوئی اجالہ کی تریف کریں اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اجالہ کو دیکھ کر ان کے بیٹے کا رن بدلنے لگتا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی زبان کو اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن وہ سب سمجھنے کے باوجود اپنے بیٹے کی خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دے گئے کیونکہ وہ امیر گھر کی بہولانا چاہتی تھی جو جہز زیادہ لے کے آئے اور اجالہ کے گھر والوں سے انہیں ایسی کوئی امید نہیں تھی افرا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئیں تو افتحار صاحب متعلق کرنے میں مصروف تھے افتحار صاحب ایک نظر دیکھ کے پھر سے پڑھنے میں مصروف ہو گئے افرا بیگم بھی ایک نظر دیکھ کے علماری کھول کے کپڑے تہ کرنے لگیں اور جب تھک گئیں تو علماری بند کر کے آ کر بیٹ پہ لیٹ گئی کچھ دیر بعد افتحار صاحب نے کہا کیا بات ہے منح کے زاویے کیوں بگڑے ہوئے ہیں اچھا آپ کو فرصت مل گئی میرے منح کے زاویے دیکھنے کی افرا بیگم نے غصے سے کہا اس میں فرصت کی کیا بات ہے تمہارا موت ٹھیک کب ہوتا ہے یہ تو دوز کی روٹین ہے ہاں اگر موت ٹھیک ہو تو یہ بات ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے افتحار صاحب نے کتاب رکھتے ہوئے کہا افرا بیگم صبر کے گھونٹ پی کے رہ گئیں کچھ کہہ بھی نہیں تھی سکتی بات کرنا بھی ضروری تھا آج بھی سرفراز کی طرف گی تھی ہاں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں گھر کا سارا فرنیچر بھی نیا ہے نئی LCD کپڑے جوتے سونے کی انگوٹھی اور کل تو اس کا بھائی بھی آیا ہوا تھا ہوں افتحار صاحب ہنکار بھار کر رہ گئے سن رہے میں کیا کہہ رہی ہوں ہاں سن رہا ہوں افتحار صاحب نے سر جھٹک کر کہا ناؤ تو مصیبت ہے کچھ کرتے نہیں ہے کیا کروں تمہاری خواہشات پوری کرنے کیلئے سولی پہ لٹک جاوے ناشکرے پن کی بھی حد ہوتی ہے اللے کا دیا ہوا سب کچھ تو ہے پھر بھی تمہارا لالچ ختم نہیں ہوتے ہر وقت دوسروں کی توہ میں رہتی ہو کے دوسرے کیا کر رہے ہیں میں تو صرف بات کر رہی تھی افتحار صاحب اب تو کلے ہی نکالنے بیٹھ گئے نابات کہنے کی تھی کہ ہر وقت فلا کے گھر وہ فلا کے پاس یہ فلا کے پانچ بچے تم اپنے گھر پہ دھیان دو ان کی تربیت کرو ان کی روٹین دیکھو وہ سارا دن کیا کرتے ہیں کہا جاتے ہیں فائد بار بھی اے میں فیل ہو چکا ہے ارسم کی پڑائی مس سے خطاب ویسے مطمئن نہیں ہوں اور جائشہ کی عادت میں ایک عجیب خودسری اور زدیے آپ کو صرف اپنی اولاد میں ہی ایب نظر آتے ہیں یہاں اگر بات ہوتی نہ درنفشہ اور اجالہ کی تو اپنے ان کی تریفوں میں زمین آسمان ایک کر دینا تھا ہا کر دیتا زمین آسمان ایک وہ ہے ہی تطریف کے قابل مبشرہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے اجالہ ہر کام میں ماہر اور پڑائی میں بھی سب سے آگے اور درنفشہ جائشہ کی ہی ہم عمر ہے اتنی سلجی اور تمیزدار اور تمہاری بیٹی کو تو فیشن سے ہی فرصت نہیں ملتی وہ آپ کی بھی بیٹی ہے انہوں جتایا تھا لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں وہ تو تم پر لاغو تھا وہ زیادہ تر قد تمہارے ساتھ گزارتی ہے ہر اچھی اور بری عادت تم سے سکتی ہے وہ اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ کو اس کی تربیت پر اتراز ہے اب تو وہ تب کر بولی تھی اپنی یہ حسد والی عادت اپنے تک ہی محدود رکھو بچوں کے ذہن نہ گندے کرو اور جائشہ کو اچھی طرح سمجھا دو کہ وہ درفشہ کے ساتھ بہنوں کی طرح رہے ورنہ میں بہت سختی سے پیش آؤں گا اور یہ کہہ کر افتحار صاحب نے کتاب کھول لی پیچھے سے افرا بیگم ان کی باتوں پر کافی دیر تک کرتی رہی جب زرینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو شب لیپ ٹاپ میں مصروف تھا انہوں نے دودھ کا گلاس سائٹ ٹیبل پہ رکھ کر سکرین کی طرف دیکھنے لگی شب یہ کیا کر رہے ہو ان کا خیال تھا کہ شاید شب چک نہ ہو جائے ماما بات کر رہا ہوں اپنی کلاس فیلو عرصے کے ساتھ شب شب نے میسیج سینڈ کرتے ہوئے کہا بیٹا وہ تمہاری صرف کلاس فیلو ہی ہے ناظرینہ بیگم نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا امی وہ میری دوست بھی ہے اب شب نے سر سکرین سے اٹھا کر کہا کیسی دوست اب زرین بیگم نے سنجیدگی سے سوال کیا یہ کیسا سوال ہے امی دوست مطلب جس طرح کے دوست ہوتے ہیں میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا ہوں وہاں لڑکیوں اور لڑکوں سے ہلو ہائے ہوتی رہتی ہے اور لڑکی سے فرینشپ کا مطلب یہ نہیں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی افر چل رہا ہے شب میں نے اور تمیری پاپا نے کبھی تم پر کوئی روک ٹوک آپابندی نہیں لگائی امی کیا مطلب ہے اب کی اس بات کا کہ میں نے اب کی پابندی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے شب نے سریس ہو کر پوچھا اگر آپ نے مجھے آزادی دی ہے تو مجھے اپنی لیمٹ بھی پتتا ہے بیٹا تمیری پاپا تم سے خوش نہیں ہے انہیں تمہاری یہ دوستی اور اپنی پڑھائی کو سیریس نہ لینا پسند نہیں ہماری ساری امیدیں تم سے ہیں امی ان کے جذباتی انداز میں وہ حیران ہوا تھا میں نے ایسا کیا کر دیا جو اب مشکوک انداز میں سوال کر رہی ہے بیٹا تمہارا سارا سارا دن گھر سے باہر رہنا تمہاری کمپنی اور یہ انہوں نے سکرین کی طرف اشارہ کر کے کہا ارسم کو دیکھو سب اس کی طریف کرتے ہیں پرسوں بھابی اتھی وہ ارسم کی اتنی طریف کر رہی تھی اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ میرے پاس تمہاری طریف کے لیے الفاظ نہ تھے امی ارسم میرا کزن ہے اور دوست بھی اور میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ کیا کرتا ہے اور کہا ننگون نہ جاتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو تائی امی اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جو آپ کو بتاتے ہوئے شرمندگی ہو ای ایم شاکد شب نے ایک جھٹکے سے لپ ٹاپ بند کیا زرینہ بیگم نے بے ساختہ اپنا نیچلا ہونٹ کو چلا بیٹا میرا مقصد تمہیں ہٹ کرنا نہیں تھا یہ امسوری بیٹا زرینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پیرا امی اب تو آپ ہٹ کر چکی ہے حیرت ہے مجھے اس بات پر کہ آپ کو پرسوں نونگونہ کی باتیں تائی جان کی یاد ہے لیکن اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں اور ان کو تو ویسے بھی عادت ہے روی سے پہاڑ بنانے کا نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ماہوں تمہاری اتنا تو حق رکھتی ہو نا پوچھنے کا چلو اب جلدی سے دودھ پی لو اور اس کا سر چوم کر باہر چلی گئی لیکن پیچھے سے شب کا موڈ خراب ہو گیا تھا سلاسکی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ اس کا وہی رک گیا جب جائشہ نے غور سے ماں کا چہرہ دیکھا جن کا چہرہ نفرت کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا اس درنفشا کی بچی نے ابو سے میری شکایت کی غصے سے اس کا برا حال ہو گیا وہ بھی کر سکتی تھی لیکن تمیری باپ کے کان اس اجالہ نے بھرے ہیں وہی تمیری باپ کے کان میں من من کر رہی تھی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ابو کو اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں ہے اور ہر وقت اجالہ اجالہ اور درنفشا درنفشا کرتے رہتے ہیں اور وہ درنفشا اس سے تو مجھے نفرت ہے ہر وقت کلاس میں آگے آگے ہونے کا بہت شوق ہے اسے کوئی بھی سوال کرے اس کا دل یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں جواب دوں میرا دل کرتا ہے میں اس کا منحی نوچ لوں جائشہ نے ہاتھ ہاتھوں کا زاویہ ایسا بنایا جیسے ابھی اس کا منح نوچ لے گی بس بس ذرا سی بات پر فوراں بھڑک جاتی ہو مجھے تمہاری یہی عادت بری لگتی ہے اس درنفشا کو دیکھا ہے کبھی تم سے لڑی ہو افرا بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا امی پلیز اب اب بھی اس کی مثالیں دینا شروع نہ ہو جائے مثالیں نہیں دے رہی سمجھا رہی ہون اپنے زبان اور جذبات کو قابو میں رکھو میں اس درنفشا سے درتی نہیں ہوں جائشہ تنک کر بولی پھر وہی بیوقوفوں والی بات اگر تم نے اپنے باپ سے بستی کروانی کروانی ہے تو کروا لو جو مرضی ہے کرنا کرو بعد میں مجھے نہ کہنا پھر اور افرا بیگم غصے سے چائے اٹھا کر چلی گئی اور پیچھے سے جائشہ کا بس نہیں تھا چل رہا درفشا کا منہ نوچ لے شب نے ابھی موٹر سائیکل سے ٹوٹ ہے ہی کی تھی کہ پیچھے سے ارسم کی آواز وہ رکنا تو نہیں تھا چاہتا لیکن جب ارسم قریب پہنچ گیا تو اسے رکنا پڑا شب کا موت پہلے ہی بہت خراب تھا کہا ننگونا جا رہے ہو ارسم نے پوچھا کام سے جا رہا ہوں میں بھی تمیری ساتھ چلو ضرورت نہیں میری کمپنی میں تم خراب بھی ہو سکتے ہو شب نے کہا مطلب ارسم نے حیران ہو کر کہا یہ سوال تم جا کر اپنی امی سے پوچھو شب نے تنک کر کہا ہوا کیا ہے ارسم نے چونک کر کہا آج تک امی ابو نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی ہے لیکن کل امی نے مجھ سے کچھ پوچھا انہیں لگتا ہے کہ میری کمپنی ٹھیک نہیں ہے میرے دوست آوارا ہے میں غلط کام میں ملوث ہوں اور یہ فطور ڈالنے والی کون ہے امی کے دماغ میں تمہاری پیاری والدہ محترمہ اور میری دیرست تائی جان شب نے چبا چبا کر کہا مجھے میرے پرنس کے سامنے برا اور تمہاری طریف اور فرما برداری کے جو جھوٹے جنڈے غار کے گئی ہیں نہ اگر میں وہاں ہوتا تو ارسم تم بھی جانتے وہاں کیا ہوتا کون کیا ہے یہ تم بھی اچھی ترہ جانتے ہو شب کی آواز اور چہرے میں اتنا غصہ تھا کہ کچھ لمحے کیلئے ارسم بول ہی نہ سکا یار میری بات کا یقین کرو میں نہیں جانتا امی نے ایسے کیوں کہا لیکن میں تو تمہاری بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا ارسم نے بیچارگی سے کہا تم ایسا کچھ کے بھی نہیں سکتے شب نے آنکھیں گارتے ہوا کہا اور اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلا گیا اور پیچھے سے ارسم نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے گالی دی افرا بیگم کپڑے استری کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹی وی پہ چلتا ہوا ڈراما بھی دیکھ رہی تھی اور تھوڑی دور بیٹھ کر جائشہ اپنے پاؤں کا مساج کر رہی تھی اتنے میں ارسم دندناتا ہوا اندر داخل ہوا اور آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اپنے چچی سے کیا کہا ہے شب کے بارے میں ہین میں نے کیا کہنا ہے افرا بیگم نے نظریں چرا کر کہا کیا اپنے چچی سے شب کے بارے میں باتیں نہیں کی وہ غلط لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے پڑتا نہیں ہے اور بھی پتا نہیں کیا کیا ارسم کے غسیلے انداز پر افرا بیگم نے ساتھ بیٹھی جائشہ کو دیکھا جو لوشن کج بوتل پکڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی ارسم یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا افرا بیگم نے جلدی سے اپنی بیراہت کو غصے میں کر پوچھا مجھے بات کرنے کا طریقہ اب بعد میں بتائے پہلے مجھے یہ بتائے اپنے باتیں کی تھی یا نہیں ارسم بتم سے بولا ہا کی تھی لیکن وہی کی تھی جو تم نے بتائی تھی افرا بیگم نے اسری سٹین پر رکھتے ہوئے کہا اور ارسم کا دل کیا اس بات پر اپنے بال نوچ لے میں نے یہ ساری باتیں اپنی ماں سے کی تھی یہ نہیں تھا کہا کہ اس کے گھر جا کر دھنڈورہ پیٹ آئے ہاں تو میں نے کیا غلط کیا ہے بس اس کے کاناموں سے اس کی ماں کو اگا کیا ہے کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے بدنام تو ہم ہی ہو گئے آخر ایک ہی خاندان جو ہے افرا بیگم نے تب کر کہا امی کیا کروں میں آپ کا کیا ضرورت تھی آپ کو پرائے پیڈی میں ٹانگ اڑانے کی اپنے سارا کام خراب کر دیا آج کے بعد قسم ہے جو میں آپ کو ایک بھی بات بتاؤں ارسم نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا زلیل کمینہ غیر کے کیلئے ماں کو باتیں سنا گیا ہے اللوے ایسی اولادہ کسی کو نہ دے افرا بیگم کو اس کا پوچھنا پسند نہیں تھا آیا لیکن غلطی معنی بھی ان کی فطرت میں شامل نہ تھا امی آپ کو کیا ضرورت تھی چچی سے ایسی باتیں کرنے کی شب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب کی ان باتوں کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو گیا جائشہ نے منح بنا کر کہا اووو مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگا ہے اپنی بیٹی جو افرا بیگم کو اپنا ہم خیال لگی تھی اس کے منح سے ایسی باتیں سن کے انہی خرط ہو تھی تمہیں اپنی ماں سے زیادہ اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے جی کیونکہ اپنے غلط کیا ہے اور جائشہ غصے میں اٹھ کر چلی گئی اور پیچھے سے افرا بیگم دونوں بہن بھائی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی ارسم سڑے اوہے پر بیٹھا ہوا سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا غصہ اس کے چہرے سے ایاں ہو رہا تھا اسے پچتاوا ہو رہا تھا کہ کیوں اس نے شب کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی اپنی ماں کی عادت کے بارے میں پتا تو تھا شب سے دوستی کے اسے بڑے فائدے تھے آمدنی کم ہونے کی وجہ سے اور کچھ بچوں پر کنٹرول رکھنے کیلئے تینوں کو پاکٹ منی بہت کم ملتی تھی باقیوں کا تو پتا نہیں لیکن ارسم کا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا تھا ایسے میں شب کی دوستی اس کے لئے تحفہ خداوندی تھی ارسم کو جب بھی ضرورت ہوتی اس کے برانڈڈ کپڑے پہن لیتا اس کا موبائل استعمال کر لیتا بائک تک لے لیتا شب کی پاکٹ منی کا زیادہ تر حصہ وہ استعمال کرتا شب سے پیسے بھی ادھار لے لیتا اور شب واپس بھی نہیں لیتا ہاں وہ ایسا ہی تو تھا دوستوں کا دوست لیکن جو اب ہوا تھا نہ بہت برا ہوا تھا ارسم نے خود کو اچھا اور شب کو برا ثابت کرنے کیلئے جو کوشش کی تھی اس کی چال اس پر ہی اُلٹ گئی تھی آج وہ چار دن بعد وہ شب سے ملنے گیا تھا اس کو لگتا تھا اس کا غصہ تھنڈا ہو گیا ہوگا لیکن شب نے ملنے سے انکار کر دیا ارسم کو مسئلہ اس بات سے نہیں تھا کہ شب سے ملاقات نہیں ہوئی اس کو پریشانی اس بات کی تھی کہ اج اس نے آرزو سے ملنے جانا تھا جس کو وہ شب کے نامیم اور موبائل سے میسج کرتا تھا اور ملتا تھا اس کام کے لیے اسے پیسے اور شب کی بائک کی ضرورت تھی آج سرفراز صاحب اور افتحار صاحب برونو بھائی فیملی سمیت خالد صاحب کے گھر موجود تھے وجہ اجالہ کا اچھے نمبروں سے ٹاپ کرنا تھا اس نے اج اپنا گریجوئیشن آج کمپلیٹ کر لیا تھا وا اجالہ یہ ہوا نہ اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا طریقہ دل خوش کر دیا میری بچی نے افتحار صاحب نے اجالہ کی حوصلہ افضائی کی اور وہی افرا بیگم نے افتحار صاحب کی بات پر برا سا منح بنایا تم بہت خوش قسمت ہو جو اجالہ اور درنفشہ جیسی بیٹیاں ملے ہیں افتحار صاحب نے خالد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا افتحار صاحب شروع سے ہی اجالہ کی قابلیت کے گنگاتے تھے اور وہاں سرفراز صاحب اور زرینہ بھی درنفشہ کو پسند کرتے تھے خوش قسمت تو میں ٹیب ہوتا جب اللوے بیٹا دیتا میری تو بیٹیاں ہیں چاہے جتنی بھی لائک ہوں بیٹیاں تو نری گھاٹے کا سودا ہے کیا فائدہ ان کا پہلے پڑھو لکھو اور پھر اگلے گھر بھیج دو خوش قسمت تو سرفراز بھائی ہیں جن کی کوئی بیٹی نہیں ہے صرف بیٹا ہے اور افتحار بھائی کے بھی دو بیٹے ہیں ایک دایاں اور دوسرا بایاں بڑاپے میں کام آئے گئے خالد صاحب نے کہا وہاں موجودہر کو ساکت تھا اجالہ جو پہلے اتنی خوش تھی اس کا چہرہ بجھ گیا مبشرہ بیگم خالد صاحب کی ذہنیت سے واقف تو تھی لیکن اس طرح یہ بات سر عام کر دے گئے انہیں یقین نہ تھا وہ تو پہلے ہی ان چاہی تھی اور اوپر سے دو بیٹیاں ان کا سر مزید جھگ گیا افرا بیگم تو مبشرہ کا جھکا ہوا سر دیکھ کر ان کے کلیجے میں ڈانسز پڑ گئی لیکن ان کی یہ خوشی بہت تھوڑے وقت کے لی تھی جب ان کے اپنے ہی بیٹے نے جلتے طوے پر بیٹھا دیا چاچو اب ایسا کیوں سوچتے ہیں تمہاری سوچ بھی پتا نہیں کب بدلے گی خالد نہ شکرے پنکی بھی حد ہوتی ہے سرفراز صاحب نے ماتھے پہ بل ڈال کر کہا اگر تم ہے اتنی ہی تکلیف ہے تو اجالہ مجھے دے دو تم تو اس کے باپ کہلانے کے لائک ہی نہیں ہو افتحار صاحب نے خالد کو دیکھ کر کہا اور افرا بیگم اور فائق نے چونک کر دیکھا فائق کی تو جیسے دلی مراد برئے اور افرا بیگم کی تو گویا سانس اٹکگی ہو اجالہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور اس کے پیچھے ہی درنفشاں اٹھ کر چلی گئی اجالہ اپنے ابو کو جتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی ناکام ہو جاتی اجالہ کی درنفشاں کی طرف پشت تھی لیکن وہ جانتی تھی اس کی بہن رو رہی ہے کسور ہو تو ہمارے حساب میں لکھ جائے محبتوں میں جو احسان ہو تمہارا ہو میں اپنے حصے کس آکے جس کے نام کر ڈالوں کوئی تو ہو جو مجھے اس طرح کا پیارہ ہو اجالہ اور درنفشاں کی چن میں چائے بنانے میں مصروف تھیں کہ شب اور ارسم اندھی توفان کی طرح کی چن میں داخل ہوئے اجالہ آپی شب نے کندھوں سے پکڑ کر سیدھے کرتے ہوا بہت افسوس کی بات یہ کم از کم میں اب جیسی پرفیکٹ لڑکی سے یہ کچھ اکسپٹ نہیں تھا کر رہا شب نے اجالہ کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر کہا آپ کو پتہ تو ہے چاچو کی عادت ہے پھر بھی اپنے ان کی بات کو دل پہ لے لیا ہے اب ارسم نے بھی قریب ہوتے ہوئے کہا لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے پتہ نہیں ابو کو ہم سے کیا پرابلم ہے اگر ان کا کوئی بیٹا نہیں تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے اجالہ نے سنجیدگی سے کہا اجالہ کی بات پر ارسم نے بیچارگی سے شب کی طرف دیکھا اپی چھوڑیں یہ فضول باتیں شب نے کہا شب یہ فضول باتیں نہیں ہے ابو نے میری انسلٹ کی ہے اجالہ نے کہا اپی انسلٹ غیروں کے سامنے ہوتی ہے اپنوں کے سامنے نہیں اور وہاں سب آپ کے اپنے تھے کیا کسی نے آپ کو برا کہا اے چاچو کا ساتھ دیا سب ان کو ہی ڈانٹ رہے ہیں باہر جا کر دیکھ لیتا ہے جان اور ابو ابھی تک چاچو کو ڈانٹ رہے ہیں اگر آپ کہتی ہیں تو میں بھی ان کو جا کر ڈانٹ آتا ہوں ان کی حمد کیسے ہو میری گھبرو جوان بہن کے ہوتے ہوئے بیٹے کے نہ ہونے کا شکو کرنے کی میری اپی کی مونچھے لگا دیں کیا وہ کسی سے کم ہے شب نے ہنستے ہوئے کہا شب کی مثال پر اجالہ بے ساختہ انداز میں ہنسنے لگی اور کب سے کونے میں کھڑی درنفشہ نے بہن کو ہنستے ہوئے دیکھ کر گہری سانس لی یہ ہو نابات اب شب نے جیب سے دو پیکٹ نکال کر اجالہ کو دیئے اجالہ نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا یہ کیا ہے یہ اب کا گفت ہے اور انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہن تو بھائی سے حق سے لیتی ہے اور یہ تو پھر میں اپنے خوشی سے دے رہا ہوں شب نے درنفشہ کی جانب دیکھ کر بولا اجالہ نے نظریں اٹھا کر شب کی طرف دیکھا اور بے ساختہ انداز میں اس کے ساتھ لگ گئی آپی میں آپ کو بہن کہتا نہیں مانتا بھی ہوں اور اب یہ چھوڑیں رونے دھونے کا پروگرام اور زبردست قسم کی ٹریٹ کے لیے تیار ہو جائے شب نے اجالہ کا سر سہلاتے ہوئے کہا ہاں جیسا تم لوگ کہو اجالہ نے کہا اور میرا گفٹ ڈیو رہا کیونکہ میرا ہاتھ ابھی ہولا چل رہا ہے ارسیم نے سر کو کجیتی ہوئے کہا تمہاری جیب بھاری کب ہوتی ہے اجالہ نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا اور تم یہاں کھڑی ہو کر ہماری باتیں سن رہی ہو جا کر چائے بنو شب نے درنفشہ کی طرف دیکھ کر کہا اور درنفشہ جو کچھ دیر پہلے شب کے بارے میں اچھا سوچ رہی تھی اپنی سوچ پر لانت بیجی آپ ہی آپ کی بہن بلکل آپ کے اُلٹ ہے کہاں آپ اتنی ڈیسنٹ حرفن مولا مسکراہت آپ کے ہونٹوں سے جدہ نہیں ہوتی اور کہاں یہ شب نے برا سا منح بنا کر کہا ہر وقت سڑیل انداز بندہ ہنستہ ہوا اندر داخل ہوتا ہے لیکن اس کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون سا غمگین واقع ہو گیا ہو اور اوپر سے نکمی چائے تک نہیں بنانی آتی اور سڑ سڑ کر الگ کالی ہو چکی ہے کون کرے گا اس سے شادی شب نے درنفشہ کو دیکھ کر پھر پٹھلی سے اتر گیا نہ کرے کوئی شادی کم از کم آپ کے پاس نہیں ہوئے گی درنفشہ نے تب کر کہا ارسم اور اجالہ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے اور درنفشہ اجالہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر غصہ آنے لگا سب اس کا مزاق اڑائے جانے پر مسکرا رہے تھے اپنی شکل دیکھی ہے اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہ ہوا جو میں تم جیسی بندریہ سے شادی کے بارے میں سوچوں لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں لیکن میں ان کو لیفٹ بھی نہیں کرواتا اور میرے ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ تم سے سے شادی کرلوں جو شکل اور عقل دونوں سے پیدل ہو وہ واقعی اجالہ جتنی خوبصورت اور کانفیڈنٹ نہ تھی لیکن اتنی کم بھی نہ تھی کہ شب اس کا مزاق اڑاتا اس کو بس رونا آتا تھا جو وہ اس وقت کر رہی تھی دنفشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اجالہ نے بساختہ سینے سے لگایا روندو کہیں کی شب نے سر جھٹک کر کہا شب نہ میری بہن کو تنگ کیا کرو وہ آگے ہی تمہیں پسند نہیں کرتی اجالہ نے غصے سے کہا اور ارسم تم اسے باہر لے کے جاو میں تو جیسے مرا جا رہا ہوں نہ اسے پسند کروانے کے لیے میں تو آج راہ سو نہیں سکوں گا مس ورلڈ حسن کی دیوی دنفشہ خالد شب سرفراز کو سخت ناپسند کرتی ہیں میرا کیا ہوگا اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر رونے کی ایک ٹینک کرنے لگا اجالہ نے قہقہ روکنے کی کوشش کی اور ارسم کو اشارہ کیا کہ وہ شب کو باہر لے کے جائے زرینہ گھر میں داخل ہوتے ہی سرفراز صاحب نے غصے میں آواز دی گھر میں جو ملازم کام کر رہے تھے وہ بھی سرفراز صاحب کو غصے سے دیکھنے لگے کیونکہ ان کو غصہ کم ہی آتا تھا اگر آج ان کو غصہ آیا تھا تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی شب کہا یہ انہوں نے پوچھا کیوں کیا ہوا ہے زرینہ بیگم گھبرا کر پوچھنے لگی میں کیا پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ اب وہ خلق کے بل چلائے تھے وہ گھر پر نہیں ہے بلو اسے جہاں کہیں بھی ہے سرفراز صاحب یہ کہ کہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور پیچھے سے زرینہ بیگم اسے پریشانی سے کال کرنے لگی پندرہ منٹ بعد شب بائیک لے کر گھر واپس آ گیا خیریت امی اتنی ایمرجنسی میں بلوایا ہے شب نے پریشان کھڑی زرینہ بیگم سے ہوچھا تمیری ابو بہت غصے میں ہیں کیوں انہیں کیا ہوا ہے شب نے کہا بیٹا پتا نہیں وہ تمیری روم میں ہیں شب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے پیچھے زرینہ بیگم بھی آ گئی شب جب کمرے میں داخل ہوا تو سرفراز صاحب کا غصہ اسے دیکھ دیکھ کر بڑھنے لگا یہ کیا ہے سرفراز صاحب نے بند مٹھی کھولی جس میں سگریٹ کی ڈیڈیاں تھی زرینہ بیگم حیرت اور پریشانی سے آگے بڑھ کر دیکھنے لگی میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے سرفراز صاحب گرج کر بولے اے ڈونٹ نو ابو میں نہیں جانتا یہ کہاں سے آئی ہے یہ میرے روم میں اچھا تم نہیں جانتے پھر یہ تمیری سائٹ ٹیبل کے دراز میں کیا کر رہی ہے تم سموکن کرتے ہو شب زرینہ بیگم نے روحانسی ہو کر پوچھا نہیں امی قسم لے لے مجھ سے جو آج تک میں نے سگریٹ کو ہاتھ بھی لگایا ہو شب ماں کے آنسو اور باپ کا غصہ دیکھ کر کنفیوز ہو کر بولا اچھا جب تم نہیں پیتے تو پھر یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے سرفراز صاحب رہوڑی ابو یہ سگریٹ ارسم کے ہیں اور وہ سموکن کرتا ہے شب نے صرف ایک لمحہ سوچا اور سچ بول دیا زرینہ بیگم نے منح پر ہاتھ رکھ لیا اور سرفراز صاحب نے غصے سے ڈبیاں نیچے پھیند دی بکواس کرتے ہو تم اپنے غلطی ارسم پر ڈال رہے ہو انہوں نے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے آگے کیا جس میں وہ سب مزامین میں فیل تھا اب اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب بھی ارسم نے کیا ہے یہ ماکس شیپ تمہاری نہیں ہے اب شب کچھ نہیں تھا بولا اس کا سر جھکا ہوا تھا ہمارے لاڈ پیار کا اے نتیجہ نکلا اوپر سے پڑے میں صفر غلط ہرکت ہر وقت آوارہ گردی اور جھوٹ بولنا اور اگلا کا نامہ بھی سنو اپنے لاڈلے کا لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ کرتا ہے ان سے رات کو میسیجز پر باتیں کرتا ہے اور پھر ان کے ساتھیں ڈیٹ پے جاتا ہے وہ باتیں تو زرینہ بیگم سے کر رہے تھے جن کے چہرے پر کی رنگ آری تھے اور کی جا رہے تھے مگر دیکھ وہ شب کو رہے تھے اس باتے پر شب نے چونک کا سر اٹھایا تھا اب یہ اجزو کو نون ہے اب یہ بھی کہنا کہ یہ ارسم کا کام ہے پاپا میں نہیں جانتا اسی یہ کون ہے شب حیران ہو کر بولا لیکن اگلے ہی لمحے میں سرفراز صاحب کا تھپڑ اس کو دن میں تارے دیکھا گیا تھا وہ شاکر ہو کر باپ کو دیکھنے لگا کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک اس کے ماں باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر سرفراز صاحب کا ہاتھ تھام لیا کیا کر رہے ہیں جوان اولادہ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ تھپڑ تو میجے ذریعہ بہت پہلے مار لینا چاہیے تھا تک کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے اب بھی ایک تھپڑ کھا کہ تمہاری یاد داشت واپس آئی ہے کہ نہیں کہ دو چار اور لگیں شب اب بھی کچھ نہیں تھا بولا لیکن اس کے بھینچے ہوئے ہونٹ اس بات کی نشاندے ہی کر رہے تھے کہ وہ بہت غصے میں ہے آرزو وہ لڑکی ہے جس کا تم کالج تک پیچھا کرتے ہو اسے میسی جز کرتے ہو آج اس کے والد میرے آفس آئے تھے کہ میں تم ہے سمجھو نہیں تو وہ تم ہے سمجھائی گئے زرینہ سے بات کرتے ہوئے سرفراز صاحب نے شب کی طرف دیکھا میں آرزو نامی جیسی کسی لڑکی کو نہیں جانتا شب ایک ایک لفظ پر زور دے کے بولا کیا یہ تمہاری بائیک کا نمبر نہیں ہے یہ تمہاری موبائل فون کا نمبر نہیں ہے میں نے تمہاری سارے بےہدہ میسیج پڑے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پٹھے اور میں اس میں سمجھام کیا ہم نے تمہیں یہ سیکھایا ہے اب تمہاری کوئی بہن نہیں تو تم دوسروں کی بہنوں کی عزت کے ساتھ کھیلو گے سرفراز صاحب نے کہا ابو میں کہہ رہا ہونا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے یہ سب ارسیم کی حرکت ہے وہی میری بائیک استعمال کرتا ہے وہی میرے موبائل میں سے آرزو نامی لڑکی کو میسیج کرتا ہے انف شب بند کرو اپنی بکواس تم بار بار ارسیم کا نام کیوں لے رہے ہو سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے شب نے بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھا بہتر ہے تم اپنی غلطی مان لو سرفراز صاحب نے جتاتے ہوئے کہا جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو کیسے مان لو تو تم نہیں مانو گے ابو میں نے کچھ نہیں کیا شب نے سنجیدگی سے کہا ٹھیک ہے پھر تم جیسے نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں تمہاری وجہ سے میں اپنی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تم جا سکتے ہو سرفراز کیسی باتیں کر رہے ہیں بچہ ہے بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں زرینہ بیگم کے دل پر گئے انسا سالگا تھا تو اس سے کہو اپنی غلطی مانے سرفراز صاحب نے کے کر رخ موڑ لیا بیٹا ہم تمیری پرنس ہیں اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مان لو ہم تمہیں معاف کر دے گے اگر میں نے کچھ ایسا کیا ہوتا تو مان لیتا لیکن کسے دوسرے کی غلطی میں اپنے سر کیوں لوں اب لوگ ارسم سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے کہہ کر شب رکا نہیں اور باہر چلا گیا شب زرینہ بیگم پکارتے ہوئے اس کے پیچھے تک گئیں اور سرفراز صاحب وہی ڈھے گئے زور سے باہر سے آتی آواز پر درنفشا اور اجالا نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر آئی جہاں افرا بیگم مبشرا بیگم کو شب کے بارے میں سنا رہی تھی اندھیر مچا دیا ہے غلطیاں خود کر کے اور الزام میرے معصوم ارسم پر لگا دیا ہے میں تو کب سے اس کی کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اور زرینہ کو بھی آگاہ کیا تھا مگر مجال ہے جو اس نے دھیان دیا ہو اب بھگت رہے ہیں ویسے بات تو سچ ہے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا افرا بیگم نے مرچ مسالحہ لگا کر سنایا بھابی شب تو ایسا نہیں ہے تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں افرا بیگم کو مبشرا کی طرف داری پسند نہ آئی سرفراز تو اس سے اتنا ناراض تھا کہ گھر سے نکالنے کے در پہ تھا اور اب زرینہ اسے اپنے بھائی کے پاس امریکہ بھیج رہی ہے اجالہ کمرے میں آگئی اور اس کے پیچھے درنفشہ بھی اب کہاں جا رہی ہیں اجالہ کو جوتے بدلتے ہوئے دیکھ کر درنفشہ نے پوچھا شب کی طرف جا رہی ہوں مجھے اس کہانی پر نہیں یقین جو باہر تائی جان سنا رہی ہے اجالہ نے اجلت میں کہا درنفشہ نے برا سا منھ بنایا پر مجھے تو کوئی شک محسوس نہیں ہوا مجھے تو شروع سے ہی ان کی حرکتیں پسند نہیں اور یہ جو لڑکی والی بات ہے اس پہ تو مجھے سو فیصد یقین ہے وہ تو ہے ہی کریکٹر لیس انسان درنفشہ نے اخری لفظ منھ میں دبا کر کہا نہیں وہ شرارتی ہے منھ پھٹ ہے لیکن کریکٹر لیس نہیں ہو سکتا اجالہ نے غصے میں اس کی جانب دیکھ کر بولا میں آتی ہوں اجالہ جلدی سے کہہ کر باہر چلی گئی پیچھے سے درنفشہ نے اس کی بات پر مسکرا کر کندھے چکائے اسے لگا علوے نے اس سے بدلہ لے لیا ہے جو وہ اس کے ساتھ کرتا رہا ہے اجالہ ناک کر کے اندر آئی تو شب بیٹ پر لیٹا ہوا تھا شب نے دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو اجالہ کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا اپی آئے نہ اب اجالہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو دو دن میں کافی کمزور لگا تھا آپی اب بھی کوئی الزام لگانے آئی ہیں مجھ پر شب نے تڑپ کر کہا شب میں کیوں لگوں گی تم پر الزام اور دوسری بات یہ کہ کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہے لیکن مجھے تم پر یقین ہے میں تم سے کوئی تصدیق مانگنے نہیں آئی مجھے تو سن کر تکلیف ہوئی اور اسی طرح دوڑے چلی آئی اجالہ نے اس کا شک دور کرتے ہوئے کہا خوشی ہوئی کسی کو تو مجھ پر یقین ہے ورنہ میرے اپنے ماں باپ کو تو میرا یقین نہیں نہیں شب ان سب کو تم پر یقین ہے ہنہ شب نے سر جھٹکا ہاں یہ یقین ہے میری باتیں سنے بغیر مجھ پر جرم آئید کر دیا کسی اور کی زلط میرے پر تھوب دی تمہیں انہیں سچائی بتانی چاہیے تھی کوشیش کی تھی جو سارے کام اس نے کیے تھے وہ سارے مجھ پر ڈال دیئے اور میرے ماں باپ نے یقین بھی کر لیا شب نے مایوس ہو کر کہا بہرحال میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا شب نے گہرا سانس لے کر کہا مطلب اجالہ نے چونک کر اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا میں ماموں کے پاس جا رہا ہوں اور وہی رہوں گا کیونکہ آپی میں ان لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتا جن کو میرے پر اعتماد نہیں جو میرے کردار پر شک کرے اور مجھے ان کو صفائیاں پیش کرنی پڑے ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں شب نے دکھ سے کہا اجالہ کو اس کی بات سن کر اس کے پختہ جانے کا اندازہ ہو گیا لیکن شب کے ساتھ جو اس کی اٹیچ منت تھی اس کے جانے کا سن کر دکھ ہوا تھا اور اسی وجہ سے اجالہ کی آنکھوں میں آنسو آگے جسے دیکھ کر شب بھی پریشان ہو گیا آپی پلیز اپ روئے نہیں شب نے اجالہ کا ہاتھ تھام کر کہا میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں کب جا رہے ہو اجالانی شب کی طرف دیکھ کر پوچھا آج رات کو اتنی جلدی اور اگر میں نہ آتی تو تم نے تو مجھے ملنے بھی نہیں تھا آنہ اجالہ نے بے ساختہ بولا آپی میں کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مجرم بن گیوں ہوں میرے اپنوں میں ہی کچھ چہرے ایسے ایسے ہیں جنہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ انہیں بھول سکھوں بہرحال میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہوں گا شب نے گہری سانس لے کر کہا ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھنا اور یہاں سب تم پر یقین کرتے ہیں اور سچائی کبھی اتنی دیر چھپتی نہیں کبھی نہ کبھی سامنے آہی جاتی ہے اپن عدل کسی کی طرف سے برا مت کرو اجالانے شب کا گال تھپ تھپا کر بولی شب مسکرا دیا جب جائشہ لاونج میں داخل ہوئی تو وہ خالی تھا وہ سوفے پہ دونوں پاؤں رکھ کر بیٹھ کر ہاتھ میں روموت پکڑ کر ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی کچھ ہی دیر میں افرا بیگم ہاتھ میں لفافہ لیے اندر داخل ہوئی امی ناشتہ کب ملے گا ہو گئی تمہاری صبح دوپہر کے ایک بج گیا ہے افرا بیگم نے گھور کر کہا او وفو امی اب اب لیکچر دینا شروع نہ ہو جائے جائشہ نے بزار ہو کر کہا یہ لیکچر ہے تمہاری عمر ہے ماں سے خدمتیں کروانے کی تمہاری عمر میں لڑکیاں سارا گھر سنبھال لیتی ہیں اور تم ماں سے کہہ رہی ہو تمہیں ناشتہ بنکے دے اپنے نہیں دینا ناشتہ تو نادے دماغ کیوں پکا رہی ہیں جائشہ غصے سے کہنے لگی اور یہ اب کے ہاتھ میں لفافے میں کیا ہے جب جائشہ کی نظر اس لفافے پر پڑی تو اپنی ماں سے پوچھا یہ کچھ تصویریں ہیں لڑکیوں کی فائق کی شادی کے لیے جو میں نے دیکھی ہیں افرا بیگم نے تصویریں جائشہ کو پکڑاتے ہوئے کہا اپنے بھائی سے پوچھا ہے کیونکہ شادی فائق بھائی نے کرنی ہے اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں جائشہ نے جتاتے ہوئے کہا جانتی ہوں اسی لیے تو کر رہی ہوں کیونکہ جو وہ چاہتا ہے میں ایسا نہیں چاہتی اور اجالہ تو مجھے سخت ناپسند ہے افرا بیگم نے غصے سے کہا جائشہ ان کے انداز پر مسکرائی امی پسند تو وہ مجھے بھی نہیں لیکن یہاں پسند میری اور آپ کی نہیں یہ بھی جانتی ہوں لیکن مجھے جو کرنا ہے میں تو وہ کروں گی جائشہ نے ان کی بات پر کندھے اچکا دیئے اور ٹی وی دیکھنے لگی سادہ چار سال بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو افرا بیگم کو یہی مناسب موقع لگا جہاں بات کی جا سکتی ہے تو وہ ہاتھوں میں لفافہ لیے اندر داخل ہوں یہ دیکھو فائق یہ کیا ہے امی فائق نے حیران ہو کر افرا بیگم کی طرف دیکھا فائق کے ساتھ ساتھ باقی سب کی نظریں بھی اس لفافے پر ٹھہر گئیں ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تصویریں دیکھنے کے بعد فائق شاکڑ ہو کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگا یہ کیا ہے فائق کے پوچھنے پر ساتھ بیٹھے ارسم نے اس کے ہاتھ سے تصویریں لے لی یہ کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہیں بتا دو تاکہ میں رشتے کی بات چلا سکھوں افرا بیگم نے فائق کی طرف دیکھ کر بولا یہ بات فائق کے لیے اتنی اچانک تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہ سکا انتیس سال کے تم ہونے والے ہو میں پچھلے دو سال سے تم سے کہہ رہی ہوں شادی کر لو لیکن تم ہر بار ٹال مٹول دیتے ہو مجھے نہیں پتا اس ٹال مٹول کے پیچھے کیا وجہ ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں بس مجھے تمہاری شادی کرنی ہے افرا بیگم نے کوئی موقع ہی نہیں دیا فائق کو کہ وہ اجالہ کا نام لے سکے اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ باپ کے سامنے لحاظ میں اجالہ کا نام نہیں لے گا بھائیے والی لڑکی سب سے اچھی ہے ارسم نے شوخی سے کہا جائشہ بھی اٹھ کر بھائیوں کے قریب آگئی افرا بیگم میرا خیال ہے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے باہمی مشورہ کر لینا ضروری ہے افتحار صاحب نے سنجیدگی سے بولا میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی تو صرف تصویریں دکھائی ہیں فیصلہ باہمی رضا مندی سے ہی ہوگا تے کہہے اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو کر دیتے ہیں شادی لیکن اس کے لیے ضروری نہیں گھر گھر جا کر بچیاں دیکھے جبکہ گھر میں بچیاں موجود ہیں افتحار صاحب نے تحمل سے کہا افرا بیگم کے سر پر دھماکہ ہوا تھا جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا بڑی دقت کے بعد ان کے منسے کو لفظ نکلا تھا مطلب میں اجالہ کی بات کر رہا ہوں میں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا کہ فائق کی شادی اجالہ سے ہو گئی فائق جو کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ اجالہ کے بارے میں کیسے بتائے اپنے باپ کی بات سن کر ریلیکس ہوا جائشہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھو جانتی تھی کہ وہ اس وقت اپنا غصہ دبا رہی ہے کیوں تمہیں کوئی اتراز ہے افتحار صاحب نے اتراز کے بارے میں تو ایسا پوچھا تھا جیسے کہہ رہے ہو اب اتراز کر کے دیکھو جب اپنے فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں نہیں تم کہہ سکتی ہو افتحار صاحب نے فراخدلی کا مظاہرہ کیا تھا مجھے فائق کے لیے اجالہ پسند نہیں مگر کیوں افتحار صاحب نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اب اجالہ کی قابلیت سے اچھی طرح واقف ہیں ہر سال ٹاپ کرتی آئی ہے اور اب تو وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی سلری کے ساتھ انچے اہدے ہر کام بھی کرتی ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فائق تو پڑا لکھا بھی نہیں ہے اوپر سے اس کی کوئی جاب بھی نہیں ہے تو ان کی طرف سے ہاں نہیں ہوگی الٹا بے عزتی ہو جائے گی بس اتنی سی بات افتحار صاحب نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی دیکھو افرائی تعلیم یہ شکل اور صورت یہ سب باتیں غیروں میں دیکھی جاتی ہیں اپنوں میں نہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اپنی قابل بجھی کو غیروں میں بیج دوں اور رہی بات ہاں اے ناکی تو میرا بھائی مجھے نہ کر ہی نہیں سکتا کیوں فائق تم ہیں تو کوئی اتراز نہیں آخر میں ان کو فائق کا خیال آہی گیا جس کی شادی تھی اس سے بھی پوچھ لیا جائے نہیں ابو آپ کی کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے فائق کے مسکرا کر کہنے پر جائشہ اور ارسم نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھا ابو ان میں سے میں کوئی پسند کر لوں ارسم نے تصویروں کی جانب دیکھ کر کہا نہیں بیٹا جی اب کیلئے بھی میں نے کچھ سوچ رکھا ہے میں اجالہ کے ساتھ ساتھ درنفشہ کا بھی ہاتھ مانگنے والا ہوں افتہار صاحب نے افرا بیگم کے سر پر ایک اور دھماکہ کیا جاشہ ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کے اندر آئی افرا بیگم جو رونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر پھر پہلے وال مرکبے میں چلی گئیں امی یہ کیا ہو رہا ہے اپنے ابو کو منع کیوں نہ کیا کیا ایک اجالہ آپی کو مشکل سے برداشت کرنا تھا اوپر سے یہ درنفشہ مجھے بہت بری لگتی ہے میں تو کزن ہو کر اسے پسند نہیں کرتی بھابی بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا تماشالگاہ آ ہوا ہے اب ابو جو بھی حکم دے گئے ہم مانتے جائیں گے کیا شادیاں بھی یوں تو پی جاتی ہیں کل کو مجھے بھی کہے گئے کہ میں نے تمہارے لیے بھی سوچ رکھا ہے تو یہ غلط فہمی نکال دے کہ میں ان کی مرضی سے شادی کر لوں گی اگر میرے ساتھ کسی نے زبردستی کرنے شروع کی تو میں گھر سے بھاگنا ہوئے گی جائشہ کا اتنے اشتیال کے بعد سانس پھول گیا تھا امی اب میری بات سن رہی ہیں جائشہ نے اپنی امی کریکشن نہ دیکھ کر ان کا کندھا ہلایا اور افرا بیگم تو جیسے پھٹ پڑی سن لی ہے میں نے تمہاری بھی ساری بکواس میری بلا سے جو مرضی کرتی پھرو اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی دروازہ کھول کے ارسم اندر داخل ہوا کیا ہو گیا ہے سب کو سب لوگ کمرے میں کیوں بند ہو گئے ہیں ارسم نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کیا ابو نے جو فیصلہ کیا ہے آپ اس سے خوش ہیں جائشہ نے ارسم سے پوچھا ہاں خوش بھی ہوں اور نہ خوش بھی کیونکہ میرے ساتھ درفشہ جیسی اللو لڑکی ٹھیک رہے گی مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں نہیں پسند اور دوسری بات یہ کہ میں درنفشہ کے پرپوزل سے نہ کر کے ابو کی دشمنی مول نہیں لے سکتا کیونکہ ابھی تک میں خود نکا رہے ہوں اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں کیا پتا اس بات سے وہ مجھے گھر سے ہی نکال دے ارسم نے اپنی ماں اور بہن کو سمجھاتے ہو ویسے تم دونوں بھائیوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تم لوگوں کی ماں کے بھی کچھ ارمان ہے ہاں تو کرے نہ ارمان پورے اب کوکس نے روکا ہے خاک پورے کروں ارمان جہیز کے نام پر تو تنکہ بھی نہیں ملنا بیٹوں کی شادی کے لیے میں نے کیا کچھ سوچا ہوا تھا ہر یہاں تو باوہے میری پسند کی نہیں ہے اور وہ تمہارے باپ کی چائتیاں ابھی سے میرے سینے میں مونگ دلتی ہیں بعد میں پتا نہیں کیا کرے گی افرا بیگم نے اپنی آواز میں رقت پیدا کرنی امی اب فکر نہ کرے فائق بھائی کا تو مجھے پتا نہیں لیکن میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں کہ درنفشہ وہی کرے گی جو آپ اس کو حکم دے گی بے شک آپ اس کے بال کینچے تھپڑ ماری جھاڑو لگاوائیں برتن دلوائیں مجھے کوئی اتراز نہیں ارسم نے افرا بیگم کو گھیرے میں لیتے ہوئے کہا افرا بیگم نے اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے پر مزاک کی کوئی رمک نہ تھی ان کے جلتے کلیجے میں کچھ تھنڈک پڑی تھی تب سے پہلے خالد صاحب نے سوال کیا بتاتا ہوں پہلے سرفراز اور زرینہ کو تو الائی دو مبشرہ بیگم نے خالد صاحب کی طرف دیکھا جیسے وہ اپنے بھائی اور بھابی کے انداز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اجالہ بیٹا اتنی دیر میں تم اچھی سی چائے بنا لاؤ افتہار صاحب نے پاس کھڑی اجالہ سے کہا جی تایا ابو اور اجالہ مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی جہاں پہلے سے ہی درنفشہ موبوت تھی اور چائے کا پانی رکھ چکی تھی آپی یہ تایا ابو اتنی مٹھائی کیوں لے کر آئے ہیں درنفشہ کے چہرے پہ الجھن تھی ہو سکتا ہے فائق اور ارسن کی نوکری لگ گئی ہو یا پھر ان کا کہی رشتہ تے کر دیا ہو اجالہ نے کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے کہا اپھر یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ مانگنے آئے ہو درنفشہ نے شرارت سے بولا لیکن شاید اجالہ کو اس کا یہ مزاق پسند نہیں تھا آیا درنفشہ مجھے تمہارا یہ بےہدہ مزاق بلکل پسند نہیں آیا درنفشہ نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا اور خاموش ہو گئی السلام علیکم سرفراز صاحب اور زرینہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا الفاو بھائی تمہارا اور زرینہ کا ہے انتظار تھا خیریت بھائی صاحب اتنے شارٹ نوٹس پر بولوایا ہے اپنے زرینہ بیگم نے میز پر مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھتے ہوئے افتحار صاحب سے پوچھا بے میں کوئی سسپنس نہیں رکھوں گا سیدھی سیدھی سی بات کروں گا میں یہاں اجالہ اور درنفشہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں اور مٹھائی اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں یہاں پوچھنے نہیں رشتہ پکا کرنے آیا ہوں اور میرا بھائی یقیناً مجھے نہ نہیں کرے گا افتحار صاحب نے آخر میں خالد کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا مبشرہ بیگم نے خالد کا چہرہ دیکھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالد صاحب فوراں ہا کرے بھائی صاحب اتنی جلدی کیا ہے دونوں بچیاں آپ کی ہیں لیکن درنفشہ تو ابھی گریجویٹ کر رہی ہے آخرکار مبشرہ بیگم بول ہی پڑی مبشرہ جانچ پڑتال غیروں میں کی جاتی ہے اپنوں میں نہیں کیوں تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے افتحار صاحب کو مبشرہ کا بولنا پسند نہیں تھایا نہیں بھائی صاحب مبشرہ بیگم گھبرا کر بولے اتنی دیر میں اجالہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی مبشرہ بیگم نے اجالہ کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ بات سن چکی ہے یا نہیں سب کچھ سنتی دیکھتی زرینہ نے اپنے شوہر کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور پھر مصبت اشارہ ملنے پر بول پڑھیں معذرت چاہتی ہوں درمیان میں بولنے کے لیے لیکن یہ بات بھی ضروری ہے بھائی صاحب جس طرح آپ کو اجالہ پسند ہے اسی طرح مجھے اور سرفراس کو درنفشہ پسند ہے اور تایہ تائی ہونے کے ناتے اتنا تو حق بنتا ہے ایک بیٹی اب کی طرف اور دوسری بیٹی پر ہمارا حق بھی تو بنتا یہ زرینہ نے افتحار صاحب سے کہا مبشرہ نے بڑی ممنون نظروں سے اپنی جھکنی کی طرف دیکھا ہاں ہاں کیوں نہیں درنفشہ پر تمہارا ہی حق ہے اور اصولاً بات بھی یہی ہے کیوں افتخار صاحب میں ٹھیک کہہ رہی ہو نہ ان میں سے سب سے پہلے بولنے والی افرا بیگم تھی ہاں بولو خالد اب سرفراس صاحب نے خالد سے پوچھا میں کیا بولوں بھائی صاحب مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح میری پریشانیوں کے صدباب ہو گیا خالد صاحب واقعی بہت خوش تھے سب کچھ انہافانہات ہے ہوا تھا اور جن کے مستقبل کا فیصلہ ہوا تھا وہ دونوں ہی ناخوش تھی لیکن یہاں زبان کھولنے کی اجازت بھی نہ تھی شب کا میسیج پڑھتے ہی زرینہ بیگم لیگ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئیں کیمرہ آن کرتے ہی شب کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا کیسے ہو میری جان میں ٹھیک امی اب سنائیں کیسی ہے میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا کیا کر رہے تھے کچھ خاص نہیں امی ابھی کام سے واپس آیا ہوں اور پھر آ کر شاور لیا ہے اور اب کھانا کھانے لگ ہوں شب نے زرینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا کھانے لگے ہو زرینہ بیگم اس کے رکھی ہوئی پلیٹ دیکھنے کی کوشش کرنے لگے دیکھ لیں شب نے پلیٹ میں رکھا ہوا سینڈوچ انہیں دیکھاتے ہوئے کہا یہ کھانا ہے امی اسے کھانا ہی کہتے ہیں شب نے سینڈوچ کا بائٹ لیتے ہوئے کہا گھر میں کھانا نہیں تھا کیا اور تمہاری ممانی کہا ہے پتہ نہیں امی جب میں آیا تو وہ گھر نہیں تھے اور ہرا وہ کہا ہے انہوں نے اپنی بجھی کا نام لیا وہ گھر پر تھی لیکن جب جب میں آیا تو وہ کہیں جا رہی تھی شب نے سینڈوچ ختم کرتے ہوئے بولا اس سے کچھ کہتے وہ بنا دیتی اور ان کی بات پر شب نے دل کھول کر کہہ کہا لگایا امی یہ امریکہ ہے پاکستان نہیں جو میری کزن مجھے مہمان آگھر کا فرد سمجھ کر اپنا پروگرام کینسل کر کے میرے لیے کھانا بنائے اور ویسے بھی اسے کوککن نہیں آتی شب نے کوک پیتے ہوئے کہا اچھا خیر چھوڑی ان سب باتوں کو اب بتائے سارا دن کیا کرتی ہے کچھ خاص نہیں بس سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں اور آج تو افتحار بھا نے فون کیا کہ سب خالد کے گھر پہنچ جائے اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹیبل پر مٹھائی کے ٹوکرے پڑے ہیں خیر تھی شب جھک کر آگے ہو کر پوچھنے لگا ہاں اجالہ کا رشتہ پکا کرنے آئے تھے شب سن کر حیران ہوا اور چاچو مان گئے ہاں خوشی خوشی مان گئے اور آپی وہ خوش تھی شب نے پریشان ہو کر پوچھا پتہ نہیں بیٹا میں اندازہ نہیں لگا سکی اچھا شب پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گیا جبکہ زرینہ بیگم سوچنے لگے کہ کیسے بات شروع کروں شب تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے میرا وہ حیران ہوا میرا یہاں کیا زکر کوئی لڑکی پسند ہے نہیں شب مسکرا دیا پکی بات ہے نہ امیاب میں سونے لگا ہوں کل بات کرے گے شب جمائی روکتے ہوئے بولا نہیں شب مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے جی بولیں شب جلدی میں بولا شب اگر میں تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کروں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا امی شب زچ ہو کر بولا شب میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے امی مجھے کیوں اعتراض ہوگا اب کی پسند ہی میری پسند ہے ہاں تو پھر تیار ہو جاو میں نے تمہاری منگنی کر دی ہے میری منگنی شب کو لگا اس نے غلط سنے ہیں مگر کس سے دنفشہ سے اب لگنے والا جھٹکہ پہلے سے زیادہ تھا امی یہ سب کیا ہے اپنے میری منگنی تے کر دی اور وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر شب نے غصہ کرتے ہوئے کہا انہوں بیٹا سب اتنا اچانک ہوا میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے تم سے بات کروں گی جب افتحار بھائی نے جلدی میں بولایا تھا تو مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا وہ یہ بات کرے گے اور پھر تمہارے ابو اور مجم جئی دنفشہ بہت پسند تھی اتنی اچھی لڑکی کیسے جانے دیتے شب بیٹا کیا تمہیں دنفشہ نہیں پسند زرینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا بلکل نہیں امی شب دو ٹوک انداز میں بولا کیوں بیٹا وہ اتنی پیاری بچی ہے امی ہوگی وہ اچھی لیکن وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں اگر میں دنفشہ کو اپنی بیوی کے طور پر دیکھوں تو وہ میرے امیج پر پورا نہیں اتر رہی بچپن سے اس کی میرے ساتھ بنی نہیں عجیب یکوف اسیلی سی ہے شب نے برا منح بنا کر کہا بس اتنی سی بات یہ یہ اتنی سی بات یہ شب نے آنکھیں پھیلائیں ہا کیوں کہ تم نے اسے اسی انگل سے دیکھ رہے ہو لیکن اب تو تمہیں گے ہوئے بھی ساتھے چار سال ہو گئے ہیں اب تو وہ بہت پیاری ہو گئی ہے زرینہ بیگم نے شرارتی انداز میں کہا اور ویسے بھی بیٹا بچپنا صرف اپنے ماں باپ کے گھر ہی ہوتا ہے سسرال میں جا کر سب ختم ہو جاتا ہے اور دنفشہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی زرینہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولیں شب جب تمہاری اپنی کوئی پسند نہیں تو ماں باپ کی پسند پر اعتبار کر کے دیکھ لو اوکے امی جو آپ کو ٹھیک لگے فی الحال ابھی میں سونا چاہتا ہوں شب کو واقعی بہت سخت نیند آئی تھی اس لیے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اوکے بیٹا اپنا خیال رکھنا اللوِ حافظ اور اب بھی شب لیک ٹاپ بند کر کے گرنے کے انداز میں بیٹ پر گر گیا دروازہ کھولنے کی آواز پر دونوں نے موڑ کر دیکھا جہاں مبشرہ بیگم کھڑی تھی اور اجالہ کے پاس جا کر بیٹھ ابھی کل ہی تو اجالہ نے اپنے کولیگ کے بارے میں بتایا تھا جو پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے اور مبشرہ بیگم خالد صاحب سے بات کرنے والی ہی تھی کہ یہ سب ہو گیا جو وہم و گمان میں ہی نہ تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں آئے گے اور رسم بھی کر جائیں گے درنفشہ نے اپنی ماں کو کہتے سنا اور اگر آپ کو پتا بھی ہوتا تو کیا کر لیتی اب اجالہ کا لہجہ سلط اور جتاتا ہوا تھا اجالہ امی بس کر دے اب میں اس بارے میں بلکل بات نہیں کرنا چاہتی شروع سے سنتی آرہی ہوں کہ ہم بیٹیاں بوجھ ہیں تو پھر بسجے تو ایسے ہی اتارے جاتے ہیں ٹھیک کیا ابو نے اس سے زیادہ ان سے امید کر بھی نہیں سکتی تھی درنفشہ کا دکھ کچھ اور بڑھ گیا تھا چلو باپ کو تو پروا تھی ہی نہیں اور اب ماں کو بھی صرف اجالہ کی فکر ہے اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم خوش ہو کے نہیں میں کوشش کرتی ہوں تمہارے ابو سے بات کرنے کی مبشرہ بیگم اٹھتے ہوئے بولیں امی کوئی فائدہ نہیں اس بات کا الٹا آپ کی بے عزتی ہو جائے گی چھوڑیں اس بات کو میں کہہ رہی ہوں نہ آجکہ یہ کہہ کر لیٹ گئی اور مبشرہ بیگم سر جھکا کر باہر چلی گئیں بھائی پڑے لکھے نہیں تھے لیکن شریف تھے اور اجالہ کو پسند کرتے تھے اس کے نزدیک فائد بھائی شب سے ہر لحاظ سے بہتر تھے پھر بھی اس کی بہن پتہ نہیں کیوں خوش نہیں تھی آپی کیا اب خوش نہیں ہیں درنفشہ نے جیجکیتی ہوئے پوچھا سوجاو درنفشہ مجھے نیند آرہی ہے لائٹ آف کر دو اجالہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا درنفشہ نے اس کی پشت کی طرف دیکھا وہ اجالہ کو بتانا چاہتی تھی کہ شب اسے نہیں پسند لیکن وہ تو خود پریشان تھی اور لائٹ آف کر کے چپ کر کے لیٹ گئی مبشرہ بیگم نے دودھ کا گلاس سائیڈ ٹیبل پر رکھا اور خود دوسری طرف آ کر لیٹ گئی آج میں بہت خوش ہوں مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا میرے دونوں بھائیوں نے میرے سر کا بوجھ اپنے سر لے لیں گے خالد صاحب نے ٹی وی سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا مبشرہ بیگم نے بے ساختہ گہرا سانس لیا پہ وہی بوجھ آج تک پتہ نہیں خالد صاحب کو کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی ان کی بیٹیاں کتنی نیک اور فرما بردار ہیں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں اگر یوں بوجھ ہوتی تو گھر بیٹھے رشتے نہ آ جاتے مبشرہ بیگم نے گہرا سانس لے کر خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا آپ کو اتنی جلدی ہاں نہیں تھی کرنی چاہیے کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیتے میں بھی بچیوں کی ماں ہوں یہی تو افسوس ہے بچیوں کی ماں ہو اگر یہی بیٹوں کی ماں ہوتی تو شاید تمہاری بات کو اہمیت دے بھی دیتا اور کیا برا کیا ہے میں نے تم تو چاہتی ہی یہ ہو کہ میں اپنے بھائیوں سے دور ہو جاوے وہ اتنے مان سے آئے تھے تو کیا انکار کر دیتا خالد صاحب نے غصے سے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا میں شب اور دنفشہ کو لے کر مطمئن ہو لیکن اجالہ اور فائق کے مزاج میں بہت فرق ہے مبشرہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا مثلا خالد صاحب نے مبشرہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک تو فائق کی ایجوکیشن دوسرا اس کے پاس جاب نہیں جذبات اور غصے کا بہت تیز ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہو جاتا ہے اور اب جانتے ہیں اجالہ کو ایسی باتیں نہیں پسند کم از کم اس کے لیے ایسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے جس سے اس کی ذہنی ہم آہنگی ہو کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے اور بھابی کی عادت کا تو آپ کو پتا ہی ہے کل کو وہ اجالہ کا جینہ دو بھر کر دے گی ہو گئی تمہاری تقریر ان کی اتنی لمبی خاموشی محسوس کرنے کے بعد مبشرہ بیگم سمجھ رہی تھی کہ وہ ان کی بات سمبھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی دنفشہ اور اجالہ کی شادی میرے بھائیوں کے گھر ہی ہوگی یہ میرا اخری فیصلہ ہے اگر تمہارے علاوہ تمہاری بیٹیوں میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض یہی ختم کر لے اگر مجھے کسی بھی شکایت کا موقع ملا تو میں زندہ زمین میں گار دوں گا کیونکہ مجھے اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے یہ کہہ کر خالد صاحب نے اپنی نظریں ٹی وی کی طرف کر لی اور پیچھے سے مبشرہ بیگم آنسو پیتی رہ گئیں جائشہ کتنی دیر تک ساکت بیٹھی رہی افرا بیگم نے اپنی خوشی سے نکلنے کے بعد جب اپنی بیٹی کے انداز ملاختہ کیے تمہیں کیا ہوا ہے امی درنفشہ کی منگنی شب سے ہو گئی ہاں تو اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے اچھا ہے ایک بلا سے تو جان چھوٹی اب میں اپنی مرضی سے ارسم کی دلہن لاؤہ گی امی مجھے تو لگا تھا کہ چچی شب کے لیے میرا رشتہ مانگے گی جائشہ روحانسی ہو کر بولی پہلے تو افرا بیگم چونکے لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو بھڑک اٹھیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے امی مجھے شب اچھا لگتا ہے بکواس بند کرو اپنی اتنی مشکل سے تو درنفشہ سے جان چھوٹی ہے اب تم شروع ہو جاو ہو گئی اس کی منگنی اب اپن امنا بند کرو میں نے تمہارے لیے پتا نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہے لیکن تم بہن بھائی وہی کنوے کے مینڈک افرا بیگم بڑھ بڑھاتی ہوئی چلی گئی اور پیچھے سے جائشہ بھی کافی دیر تک ماں کو برا بھلا کہتی رہی اجالہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں الجی ہوئی تھی جب اس کا موبائل بجائی سکرین پر دیکھا جہاں شب کی کال آرہی تھی اور اجالہ بے ساختہ مسکرا دی کیسی ہیں آپی شب چھوٹتے ہی بولا میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں اب پہلے یہ بتائیں یہ میں کیا سن رہا ہوں اب فائق بھائی سے منگنی کس کے کہنے پر کر رہی ہے اجالہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے اپی شب اجالہ کی خاموشی پر زور سے بولا ہاں شب میں سن رہی ہوں اجالہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی اسے قسمت کہتے ہیں میرے بھائی پر اپی آپ کو آزر بھائی کے بارے میں چاچو سے بات کرنی چاہیے تھی وہ ہر لحاظ سے آپ کے مطابق تھے اجالہ نے شب کو آزر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ تب بات کروں گی لیکن تایا ابو نے یوں اچانک آ کر سب تے کر دیا اور اس وقت سب کے سامے اس لیے نہیں بولی کہ ابو کی انسلٹ ہوگی تمہیں پتا تو ہے وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اجالہ نے گہرا سانس لے کر کہا آپ ہی اب کچھ کریں مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے شب میں کیا کر سکتی ہوں لیکن میں درنفشہ کے لیے بہت خوش ہوں کہ وہ اس خود غرص فیملی کا حصہ بننے سے بچ گی اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے بہت خوش رکھو گے اجالہ نے مسکراتے ہوئے کہا شب اجالہ کے اتنے یقین پر چپ کا چپ رہ گیا اس نے تو اس لیے فون کیا تھا کہ وہ اجالہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا مرضی شامل ہے اس میں اجالک کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے درنفشہ خوش ہے شب نے دل میں آیا سوال پوچھ ہی لیا اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے شب اس کے دل ودماغ بلکل صاف ہیں اور اس پہ سب سے پہلے تمہارا نام لکھا گیا ہے میں اس کی خوش قسمتی سمجھتی ہوں جو تم ملے اور ویسے بھی میری بہن اتنی چالاک نہیں جو تائی جان کا مقابلہ کر سکے اور ناعرسن جیسا گندہ شخص میری خالص جزبوہ والی بہن کے قابل ہے ہوشب نے ہنکار بھرا پاکستان کب آرہے ہو بہت جلد ہی پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھ دیا آپ کو کس سے ملنا ہے ریسپشن پہ کھڑی لڑکی نے مصروف انداز میں پوچھا مجھے مس اجالہ خالد سے ملنا ہے اب کی لڑکی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اب کون میں ان کا منگیتر فائک نے منگیتر پر زور دے کے کہا لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک نمبر ڈائل کر کے اجالہ کا پوچھنے لگی سر ایک چولی مس اجالہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئی ہے کب تک آئے گی فائک نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا کوئی آئیڈیا نہیں سر وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتا ہوں اور فائک اپنے اشتیال کو دبانے کیلئے ٹہلنے لگا آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب اس کی تانگیں اور حمد جواب دے گئیں تو فائک نے جانے کا سوچا اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اسے اجالہ گلاس دور سے ایک ہنسم لڑکے کے ساتھ ہنستی ہوئی دکھائی دی اور جب اجالہ کی نظر سامنے کھڑے فائک پر پڑی تو اس کے چلتے قدم رک گئے بلکہ زبان بھی وہ چہرے پہ حیرت لیے اس کی طرف بڑھی تم یہاں خیریت ہے اجالہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ کہ آج سے پہلے اس کے گھر میں سے یہاں کوئی آیا جو نہ تھا ہاں خیریت ہی ہے تمہیں لینے آہا تھا مگر تم تو کہیں اور ہی نکلی ہوئی تھی فائک نے تنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اجالہ کے ساتھ کھڑے لڑکے ہر کٹیلی نظر ڈالتے ہوئے کہا آزر یہ میرے کزن فائک اور یہ میرے کولیگ آزر ہیں تم نے پورا تعرف تو نہیں کروایا میرا میں اجالہ کا منگے تر بھی ہوں فائک نے جتاتے ہوئے اور تنزیہ انداز میں کہا جو اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی بہت مبارک ہو آپ کو آزر نے فائک سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اوکے اجالہ اجالہ اب بات کرے تب تک میں یہ فائل سر کو دے دیتا ہوں آزر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا گھر میں تو تم سے بات ہوتی نہیں تو میں نے سوچا یہاں آ کر مل لوں فائک نے ہنستے ہوئے کہا یہ میرا آفس ہے فائک اجالہ نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا جانتا ہوں میں بھی یہی سمجھا تھا مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور لگ رہا ہے کیا مطلب اجالہ نے فائک کے تنزیہ انداز پر غصہ کرتے ہوئے کہا کچھ نہیں چلو لنچ اکٹھا کرتے ہیں ابھی مشکل ہے پھر کبھی اجالہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں منگیتر کے ساتھ جاتے ہوئے تمہیں مشکل ہو رہی ہے اور اپنے کولیگ کے ساتھ تو بڑی خوش نظر آ رہی تھی اجالہ سخت بات کرنا نہیں تھی چاہتی کیونکہ جہاں وہ کور تھی وہاں اس کی بہت عزت تھی اور وہ تماشا نہیں تھی چاہتی اس لیے چپ چاپ کوانٹر کی طرف بڑھ گئی اور اس لڑکی سے کچھ کہا اور قریب آ کر بولی چلو وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب فائک نے اس خاموشی کو توڑا مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ہواہے گی اجالہ نے کچھ نہیں کہا بس خاموشی سے چمچا پلیٹ میں گھوماتی رہی تم اس منگنی سے خوش نہیں ہو فائک کے سوال پر اجالہ نے نظریں الفاتے کر آسی دیکھا تم یہ پوچھنے کے لیے یہاں لائے ہو مجھے یہ میرے سوال کا جواب نہیں اس سوال کا جواب بنتا بھی نہیں تمہارا رویہ تو یہی کہتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو تمہاری غلط فہمی ہے اجالہ کہ کردائیں طرف دیکھنے لگی تو پھر تم اتنی بیزر اور خاموش کیوں ہو میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہوں ہاں یہ الگ بات ہے تم نے نوٹ اپ کیا ہے اجالہ نے پلیٹ میں چمچا رکھ کر پلیٹ پیچھے کس کا دی فائک پر سوچ انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا یہ جو تمہارے ساتھ کو لیگ تھا یہ وہی تھا نہ جو پہلے بھی تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا اجالہ نے دل ہی دل میں فائک کی آدداشت کو داد دیا کافی کلوز لگتے ہو تم لوگ فائک نے چپتے ہوئے انداز میں کہا مجھے تمہارا یہ لڑکوں کے ساتھ پھرنا اور پھر ان کا تمہیں گھر چھوڑنا اچھا نہیں لگتا تم یہ جاب چھوڑ دو کیوں اجالہ کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں ہونے والا ابھی ہوئے تو نہیں نہ تو تم یہ جاب نہیں چھوڑوں گی فائک نے دھمکی دینے والے انداز میں پوچھا نہیں اگر تمہیں نہیں پسند تو تم یہ منگنی توڑ سکتے ہو اجالہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور فائک تو کئی لمحے تک حل بھی نہ سکا اور جب ہوش آہا تو پھر لمبے لمبے دھن بھرتا ہوا چلا گیا بطور کزن اجالہ کو فائک کبھی پسند نہیں تھا اس کو تایہ جی کے علاوہ اس گھر کا کوئی بھی فرد پسند نہیں تھا لیکن وہ باپ کے آگے سر جھکا گئی تھی اسے لگا شاید یہی اس کے حق میں بہتر ہے لیکن جس طرح کا فائک نے اپنی سوچ کا مظاہرہ کیا تھا وہ اپنا مستقبل دیکھ سکتی تھی تاریخ اور گھٹن زدہ شب نے اچانک آ کر سب کو سرپرائز دیا تھا اور اسے سامنے دیکھ کر سرفراز اور زرینہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا شب نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا اور اب لمبی میند لینے کے بعد شاور لے کر فریش ہو گیا تھا امی اپنے کسی کو بتایا تو نہیں کہ میں آیا ہوا ہوں نہیں بیٹا مجھے پتا ہے تم نے ان کو بھی سرپرائز دینا ہے زرینہ نے مسکرا کر کہا اچھا میں ذرا اجالہ آپی سے مل ایوا ہے شب کی بات پر زرینہ بیگم شرارت سے خانسی تھی اجالہ سے اپھر درنفشاں سے امی پلیزی شب ان کے شرارتی انداز پر جھنجلا کے بولا اور باہر نکل گیا اور پیچھے سے زرینہ بیگم اس کے جھنجلانے کے انداز پر مسکرا دی تینوں پورشن کے درمیان دروازے تھے جو تینوں پورشن کو آپس میں ملاتے تھے شب دروازہ کھول کر خالد صاحب کے گھر کی بیک سائیڈ پر داخل ہوا جہاں کچن کا دروازہ کھلتا تھا وہ چپکے سے آگے بڑا اور کچن کا جالی والا دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے گلابی آنچل بھی نظر آیا وہ جانتا تھا کہ اجالہ اس وقت کچن میں ہوگی شب اسے ڈانے کے ارادے سے آگے بڑا اور ہاوہو کیا ہاوہ کی آواز سے کچن میں کھڑا وجود اچھلا اور ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا کپ زمین بوس ہو چکا تھا شب نے دیکھا کہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے اور سہمی ہوئی آنکھیں اسے دیکھنے میں مصروف تھی یہ آنکھیں اجالا کی تو نہ تھی اب ہاتھ ہونٹوں سے ہٹ چکے تھے اور اس کی جگہ حیرت نے لے لی تھی ہاں وہ درنفشہ تھی وہ پہلے بھی اتنی خوبصورت تھی آئی سے آج لگ رہی تھی درنفشہ شب کیوں ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے پر ہوش میں آئی اس کی نظریں جھگ گئی تھی اور الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے وہ اتنی ہوئی اس باختہ ہو گئی کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور شب کو تو خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ درنفشہ کو یوں کیوں دیکھ رہا ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو درنفشہ اتنے میں اجالا اس کو آوازیں دیتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور کچن میں دونوں کھڑے وجود جیسے حرکت میں آئے شب اجالا کی آواز میں حیرت نمہ خوشی تھی اور اس کے گلے ملنے لگی تم کب آئے اور آنے کا بتایا بھی نہیں میں صبح ہی آیا ہوں اور ناشتہ کر کے فریش ہو کر سب سے پہلے اب سے ہی ملنے آیا ہوں ہاں بھائی یہاں آنے کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے اجالا نے شرارت سے درنفشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور شب اجالا کی شرارت سمجھ کر پہلی بار جھنجلایا نہیں تھا بلکہ مسکرائیا تھا اور آپ کی بہن کو مجھے یہاں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بیچاری کو سکتا ہو گیا ہے شب کے شرارتی انداز پر درنفشہ اپنے تاثرات چائے پانے کے لیے نیچے بیٹھ کر کرچیاں سمٹنے لگی تم نیکی ہوگی کوئی شرارت میں سمجھا آپ ہیں شب کھل کر مسکرائیا درنفشہ تم شب کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤا اور ساتھ میں جو کل پاسطہ بنایا تھا وہ بھی لے آنا اور تم چلو امی ابو سے ملو اتی ہوں بہت دیکھ لیا اپنے منگیتر کو شب کو درنفشہ کی طرف دیکھتے پا کر اجالا شب ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی اور پیچھے سے درنفشہ نے کب کی رکی ہوئی سانس خارج کی وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاسر تھی ایک طرف ناپسندیدگی تھی تو دوسری طرف شب کو دیکھ کر دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلنے لگی تھی آج زرینہ بیگم نے شب کے آنے کی خوشی میں گھر میں دعوت رکھی تھی اب وہ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد لاؤنیج میں جمع تھے افرا بیگم نیشب کو دیکھ کر جیسے کسی نقصان کا احساس ہوا تھا کتنا شاندار لگ رہا تھا اور حق تا اسے درنفشہ کے بجائے ان کی بیٹی جائشہ کا نصیب بننا چاہیے تھا پرواری قسمت وہ افسوس کے علاوہ کیا کر سکتی تھی شب سب کے ساتھ خوش گپیوں مصروف تھا سوائے ارسم کے شب نے ارسم سے سلام کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کی تھی کیونکہ شب ابھی تک بھولا نہیں تھا جو ارسم نے اس کے ساتھ کیا تھا اور نہ ارسم بچپن سے ہی ارسم کو شب سے جو حسد تھا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا یہ جو پانچ سال گزرے تھے ارسم کو لگا سب ختم ہو گیا ہے لیکن نہیں آج اسے سامنے دیکھ کر اس کی نفرت اور حسد مزید بڑھ گیا کیونکہ آج شب پہلے سے زیادہ کامیاب اور شاندار ہو گیا تھا جب ارسم کو پتہ چلا کہ درنفشہ کی منگی اس کے ساتھ ہونے کے بجائے شب سے ہو گئی ہے تو اسے کوئی فرق نہ پڑا کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ شب درنفشہ کو نہیں پسند کرتا تو وہ انکار کر دے گا اور اگر نہ بھی کیا تو مجبوری کے بندھے بندھن میں کبھی خوش نہیں رہ سکے گا اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ شب کبھی خوش نہ رہے لیکن یہاں تو الٹ لگ رہا تھا شب کی نظریں بار بار بھٹک کر درنفشہ پر ٹھہر رہی تھی درنفشہ ٹرالی گسیتی ہوئی آئی اور سب کو چائے کپوں میں ڈال کر سرف کرنے لگی درنفشہ کو اپنے اوپر کسی کی آنکھوں کا مسلسل احساس بہت ڈسٹرب کر رہا تھا اس نے بے چین ہو کر نظریں الفاتے تو بے ساختہ شب کی طرف الفات ہے جو اسے بڑے غور سے دیکھنے میں مصروف تھا اور اس کے دیکھنے کے انداز پر وہ اس طرح مسکرائیا کہ درنفشہ کے ہاتھوں میں کپ کامپ کر رہ گیا درنفشہ اپنے چائے کا کپ لے کر سائیڈ والے سوفے میں بیٹھ گئی تاکہ شب کی نظر اس پہ نہ پڑ سکے شب کی مسکراہت دیکھ کر ارسن کو اپنے چاروں طرف آگ دہکتی ہوئی محسوس ہوئی حسد کی آگ جو دوسروں کے ساتھ خود کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی ہے ارسن نے درنفشہ کا کتراہ ہوا انداز بھی نوٹ کیا اور شب کی پر شوق نظریں بھی اور وہی سے اس نے ایک پلین بنایا جب اجالہ کیچن نے برتن رکھنے آئی تب فائق بھی اس کے پیچھے اٹھ کر چلا آیا اور جب اجالہ نے آہت پر پیچھے آٹ پر پیچھے موڑ کر دیکھا اور فائق کو کھڑے دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی کچھ چاہیے تمہیں اجالہ نے پوچھا تم مجھے اگنور کر رہی ہو فائق یوں بولا جیسے بڑا زب کر رہا ہو ایسی کوئی بات نہیں اجالہ کہتے ہوئے کاونٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تم جاب چھوڑ دو فائق نے سیدھی سیدھی بات کہی جو وہ کرنے آیا تھا پر کیوں؟ کیونکہ مجھے تمہارا غیر مردوں کے ساتھ جانا پسند نہیں اور میں تمہارا منگیتر ہوں اور تمہیں وہی کرنا چاہیے جو مجھے پسند ہو اجالہ تو کئی لمحوں تک اس کی بات پر بول ہی نہ سکی میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی اور رہی بات تمہارے ماننے کی تو میں ابھی تک اپنے باپ کے گھر میں ہوں اور ان کے حکم کے پابند ہوں اور ویسے بھی تم میرے منگیتر ہو شوہر نہیں جو تمہاری ہر بات مان اجالہ بڑے زب سے کہہ کر باہر جانے لگی لیکن فائق کی دھمکی پر رک گئی تو پھر مجھے چاچو سے بات کرنی پڑے گی ان کی زبان تو تمہیں سمجھاتی ہے نا جو تمہیں ٹھیک لگے اجالہ نے اس کی بات پر دکھ سے کہا اجالہ کہہ کر چلی گئی اور پیچھے سے فائق غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا درنفشہ کا کل ٹیسٹ تھا لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کا دھیان کتاب پر نہیں تھا جا رہا سوچیں بار بار بھٹک کر شب کی طرف چلی جاتی تھی شب ایسا تو نہیں تھا لگ رہا جسے وہ بچپن میں جانتی تھی ہیلو کزن درنفشہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا ارسم چلتا ہوا آ رہا تھا اور آ کر اس کی سامنے والی کرسی میں بیٹھ گیا کیا سوچا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں بس ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی درنفشہ نے کتاب اٹھاتے ہوئے کہا لیکن مجھے تو تمہارا دھیان کہیں اور ہی لگ رہا تھا ارسم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا نہیں تو درنفشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تم خوش ہو ارسم کے سال پر اس نے ساولیا نظروں سے اسے دیکھا شب کے ساتھ منگنی پر وہ اب بھی خاموش تھی لیکن نظریں جھکی ہوئی تھی تم کچھ نہ بھی بولو لیکن میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو شب کے ساتھ کوئی خوش رہبے نہیں سکتا یہ بات مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے دنیا کی ہر برائی اس میں موجود ہے بچپن سے ہی لڑکیوں میں اس کی دلچسپی ضرورت سے زیادہ رہی ہے ان کے ساتھ دوستی کرنا ان کو ڈیٹ پر لے کر جانا اس بات کا گواہ میں ہوں اور امریکہ جو روک ٹوک اس پر تھی وہ بھی ختم ہو گئی میں نے سنا ہے کہ امریکہ میں بھی اس کی ایک گرل فرینڈ تھی چلو یہاں تو بات ملنے کی حد تک محدود تھی باہر کے ممالک کا ماحول کتنا کھلا ہوتا ہے تم سمجھ رہی ہونا میں کیا کہہ رہا ہوں دنفشہ نے بے ساختہ اپنا نیچلا ہونٹ کچھلا تاکہ اس کے آنسو باہر نہ آسکے میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب سن کر بہت تکلیف ہوگی لیکن میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا ہم کا زن ہے بچپن کے ساتھی ہینڈ میں جانتا جھوں تم کیسی ہو اور چاہتا ہوں تمہیں تمہارے جیسا ہی کونے لڑکا ملے شب جیسا عیاش لڑکا تمہارے قابل نہیں اب بھی اتنے کنٹرول کے باوجود دنفشہ کے آنسو گالوں پر بہ نکلے اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی وہ دیکھ ہی نہ سکی کے سامنے والے کی آنکھوں میں اپنے مقصد کو پالینے کی کامیابی پھیلی ہے مجھے تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں دنفشہ عرسم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئی اور عرسم نے شرمندہ ہو کر ہاتھ کھینچ لیا امی ابو اپی اجالہ کے ساتھ تمہارا بھی ہاتھ ماننے والے تھے لیکن پھر چاچو کی بات ہر سب خاموش ہوگے لیکن مجھے لگا تم منع کر دوگی اس لیے بولا نہیں لیکن اب سب کچھ دیکھ کر میں خود کو روک نہ سکا کچھ بولو دنفشہ اپنے مسلسل بکواس پر عرسم نے کوفت زدہ ہو ہو کر کہا عرسم بھائی ابو کو تو اب جانتے ہیں کہ میرے کہنے سے ان کی حق ہے نامیں نہیں بدلے گی دنفشہ نے بے بسی سے کہا اگر تم میری بات مانو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں عرسم قسک کر آگے ہوتے ہوئے بولا اس سے شادی کرنا چاہتی ہو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں دنفشہ گھبرا کر بولی دیکھو دنفشہ اگر تم یہ سب نہیں کروگی تو میں کیا کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا پھر شادی کے کے بعد دیکھنا اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ عرسم اٹھتا ہوا بولا اگر تم شادی سے انکار کر دوگی تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا عرسم نے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا دنفشہ اسے کتنی دیر تک دیکھتی رہی اجالہ کچھ دیر تک تو دروازے کے باہر کھڑی الفاظ کو ترتیب دیتی رہی کہ اسے بات کرنی ہے اور پھر ہمت کر کے دروازہ کھول دیا دروازہ کھلنے پر خالد صاحب نے اسے دیکھا ابو مجھے اب سے بات کرنی ہے ہاں ایوہ خالد صاحب صاحب نے کتاب سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا ابو کل آفس میں میٹنگ ہے جس کے کیے کچھ لوگوں کو کراچی جانا پڑے گا اور اس میں میرا نام بھی شامل ہے اگر آپ اجازت دے تو میں چلی جاوے ہوں انہوں نے ہنکار بھرا کل فائق بھی میرے پاس آیا تھا اجالہ نے بے ساختہ گہرا سانس لیا اور وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا وہ کہہ رہا تھا کہ اسے تمہارا جاب کرنا نہیں پسند اور اس نے تم سے بات کی تو تم نے آگے سے کافی بدتمیزی کی اجالہ نے افسوس سے سر ہلایا ابو آج تک میں نے آپ کو کوئی شکایت کا موقع دیا اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بدتمیزی کر سکتی ہوں اجالہ کے سوالیاں انداز پر خالد صاحب خاموش رہ ابو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے جو فیصلہ میرے لئے کیا ہے وہ غلط ہے یقیناً میرے لئے آپ سے اچھا کوئی نہیں سوچ سکتا پر ابو فائق کا بہیویر میرے ساتھ بہت عجیب ہے وہ اس دن میرے آفس آیا اور میں کولیگ کے ساتھ میٹنگ پر تھی تب بھی اس نے بہت برے الفاظ استعمال کیے وہ مجھ پر شک کرتا ہے جماعتہ ہے جب ایک آدمی کو میرے پر یقین ہی نہیں وہ کیسے میرے ساتھ ساری زندگی گزار سکتا ہے یا پھر یوں قدم قدم پر مجھ زل کرے گا آخر میں اجک کا روپڑی وہ تھک گئی تھی اکیلے لڑتے لڑتے خالد صاحب نے بے ساختہ پہلو بدلا کیونکہ اجالہ نے آج پہلی بار ان کے سامنے بات کی تھی نہیں بیٹا وہ تمہیں زل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ان کی بات پر اجالہ اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی تم فکر نہیں کرو میں فائق سے بات کروں گا اور تم پریشان نہ ہو تم ضرور جاوہ میٹنگ پر خالد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اجالہ تو خوشی کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی تھینک یو ابو اجالہ نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا خالد صاحب پہلے تو اس کی حرکت پر حیران ہوئے لیکن پھر بعد میں کھل کر مسکرائے جب اجالہ باہر آئی تو مبشرہ بیگم کے ساتھ شب کھڑا تھا وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی آپی جلدی سے تیار ہو جائے میرا آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے شب اجالہ کو دیکھتے ہوئے بولا موڈ تمہارا ہو رہا ہے اور ساتھ مجھے لے کر جا رہے ہو کہیں تم میری آر میں کسی اور کوتو لے کر جانا نہیں چاہتے اجالہ نے مسکراتے ہوئے کہا شب نے مسکراتے ہوئے درزیدے نظروں سے مبشرہ بیگم کی طرف دیکھا اور چابی سے سر کجھنے لگا چلینا آپی ٹھہروں میں دنفشہ کو بھی بلا کر لاتی ہوں اجالہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی چچی اب بھی چلینا نہیں بیٹا مجھے معاف کرو تم لوگ ہی جاوہ میں تمہارے لیے چاچو کے لیے روٹیاں بنا لو جی شب مسکرہ کر سیٹی کے انداز میں گانا گم گنانے لگا کچھ دیر کے بعد شب نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی جہاں دس منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور وہ دبے پاوہ مسکراتے ہوئے درنفشہ اور اجالہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اجالہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو درنفشہ منح پر تکیہ رکھے لیٹی تھی درنفشہ جلدی سے تیار ہو جاوہ شب ہمیں لینے آیا ہے آئس کریم کھانے جائیں گے اجالہ جلدی سے بولتی ہوئی وارڈراب سے اپنے اور درنفشہ کے کپڑے نکالنے لگی کون سا پہنوگی اجالہ نے دونوں ہینگر اس کے آگے کیے لیکن وہ ہنوز اسی پوزیشن میں تھی درنفشہ اب کی بار اجالہ نے تکیہ اس کے منح سے ہٹایا تو دھک رہ گئی کہ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا کیا ہوا اجالہ ایک دم گھبرا کر بولی اور درنفشہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی آپی مجھے یہ شادی نہیں کرنی کیا مطلب اجالہ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا آپی مجھے شب بھائی سے شادی نہیں کرنی کیا کہا تم نے اجالہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا آپی اب جانتی ہیں کہ شب بھائی مجھے اچھے نہیں لگتے اور آپ کو یاد ہے کہ وہ بچپن میں مجھے کتنا تنگ کرتے تھے ان کا بیہی ویر میرے ساتھ بہت برا روڑ تھا پاگل وہ بچپن کی بات ہے اب بات اور ہے اجالہ نے اسے پچکارا لیکن آپی کریکٹر کے حساب سے وہ کیسے ہیں سب جانتے ہیں اسی لئے چاچو نے انہیں امریکہ بھیجا تھا جانتی ہیں اب یہاں کسی لڑکی کے ساتھ افیر تھا ان کا اور امریکہ جا کر وہ یہی کچھ کرتے رہے ہین اب میرا قصور کیا ہے جو مجھے شب بھائی کی صورت میں سزا دی جا رہی ہے دنفشہ نے روتے ہوئے کہا تھا کس نے بتایا تمہیں یہ سب اجالہ کا انداز بہت سنجیدہ تھا مجھے ارسم بھائی نے بتایا ہے جس کے تعلقات گرل فرنڈ سے بھی زیادہ ہیں دنفشہ ہاتھوں میں چہرہ دیے رونے لگی بکواس کرتا ہے ارسم وہ خود ایسا ہے اور جو الزام اس نے شب پر لگایا تھا اپنی غلطی چھپانے کے لیے لگایا تھا شب نے امریکہ جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتایا تھا اور شب صاف کردار کا مالک ہے اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے انکار کرتی تم تو لکی ہو جو شب جیسا لائف پارٹنر ملا ہے اجالہ نے سمجھاتے ہوئے کہا دنفشہ نے جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائیں تو دروازے پر جن گئیں اور دنفشہ کے تاثرات پر اجالہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو شب واپس پلٹ رہا تھا اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اجالہ کچھ لمحوں کے لیے حل ہی نہ سکی اور جب ہوش آیا تو اس کے پیچھے بھاگی لیکن تب تک شب گاڑی لے کر جا چکا تھا اور واپس کمرے میں آ کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی پہلے تو بیل جاتی رہی لیکن کچھ دیر بعد موبائل پاور آف ہو گیا اجالہ نے بے ساختہ اپنا نیچلا ہونٹ کو چلا بہت برا ہوا دنفشہ بہت برا تم نے خود اپنے پاوہ پر کل ہاری ماری ہے اب اگر شب نے شدید ریکشن دیا تو جانتی ہو کیا ہوگا کیا کہوگی اب ابو کو اجالہ نے کہتے ہوئے سر اپنا دونوں ہاتھ تھام لیا دنفشہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاسر تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی شب سے نہ ہو اور اگر اس نے یہ سب کچھ سن لیا تھا تو اچھا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا رات دیر تک اجالہ شب کے نمبر پر ٹرائی کرتی رہی تھی لیکن وہ مسلسل بند جا رہا تھا تھک ہار کر سو گئی کل نے میٹنگ کیلئے کراچی جانا تھا اس نے شب اور دنفشہ کا مسئلہ میٹنگ سے آ کر حل کرنے کا سوچا اس بات سے بے خبر کل اس کی زندگی میں خود ایک بڑا مسئلہ آنے والا ہے تم کالج نہیں گئی دنفشہ کو کمرے سے نکلتے دیکھ کر مبشرہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر ڈائنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تمہارا تو ٹیسٹ تھا نہ آج مبشرہ بیگم کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ کوئی ٹیسٹ مس نہیں کرتی تھی جی میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک سر میں درد تھا تو اس لیے تیاری نہیں کر سکی ہو تم ناشتہ کرو میں پھر تمہیں کوئی پین کل لر دیتی ہو ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی جو باتیں اس نے اجالہ کے سامنے کی تھی سب کے سامنے کہنے کی اس میں حمد نہیں تھی ہو رہی کیونکہ اسے اپنے باپ سے ڈر لگتا تھا اگر شب نے ساری باتیں ابو کو بتا دی تو بس یہی پر آ کر اس کی حمد جواب دے جاتی تھی درنفشہ نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی درنفشہ میں نے تمہارے ابو کیلئے سوپ بنانا ہے چکن بھی نہیں ہے کل سے تمہارے ابو کو بخار ہے اور کوئی دوائی بھی نہیں ہے تم ایسا کرو ارسم اس وقت گھر ہوگا تو اسے بولو دو کلو چکن اور یہ دوائیاں لادے مبشرہ بیگم نے دو ہزار روپے اور دوائیوں کا پرچہ اسے تھمایا امی میں درنفشہ بیزاری سے بولی خائے ساتھ والے گھر ہی تو جانا ہے پیچھے سے لان والے دروازے سے چلی جاو اور جلدی کرو ابھی تمہارے ابو اٹھے تو بھوک بھوک کا شور مچا دے گے مبشرہ بیگم کہہ کر پلٹ گئی درنفشہ نے بیزاری سے سر جھٹکا کیونکہ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں چاہتی تھی اس نے ایک نظر دواوی کی پرچی کو دیکھا درنفشہ لان کے دروازے سے ہو کر افتخار صاحب کے پورشن میں داخل ہوئی اس کا ارادہ کچن کے دروازے سے ہو کر اندر جانے کا تھا لیکن جب کھڑکی کے پاس پہنچی تو اندر سے ارسم اور جائشہ کی آوازیں آرہی تھی اس نے کچن کا دروازہ کولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جائشہ کے من سے اپنا نام سن کر رک گئی کل اب درنفشہ کے ساتھ بیٹھ کر کون سے راز و نیاز کر رہے تھے جائشہ کا بات کرنے کا انداز بہت عجیب تھا کیوں تم میری جاسوسی کر رہی تھی جاسوسی تو نہیں تھی کر رہی لیکن مجھے لگتا ہے اب کرنی پڑے گی اور امی کو بھی اب کی حرکتوں کے بارے میں آگاہ کرنا پڑے گا ایسی کوئی بات نہیں جو تم بطنگل بنا رہی ہو ارسم نے سر جھٹک کر کہا پھر سیدھے سیدھے بتائے کیا باتیں کر رہے تھے بس برین واشنگ کر رہا تھا برین واشنے سمجھی نہیں جائشہ نے زور سے دوہرایا میں بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شب کے ساتھ جو اس کی منگنی کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ سرا سر اس کے ساتھ زیادتی ہے اس کی بات سن کر جائشہ زور سے ہنسی یہ آپ کو اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اور اپنے دوست کی منگنی کیوں تو وانا چاہتے ہیں دوستارسم نے زہر خندہ آواز میں کہا دوست نہیں دشمن ہے وہ میرا اگر اس دنیا میں مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ شب ہے بچپن سے لے کر آج تک میں نے اس سے حسد اور نفرت کے سوا کچھ نہیں کیا اور دوستی تو صرف مطلب کیلئے تھی کیونکہ آج تک ابو نے ہمیں ترسانے کے سوا کچھ نہیں کیا وہ شب بھی تو اسی خاندان کا حصہ ہے نہ لیکن اس کا لائف سٹال دیکھا تھا تم نے کیا شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا ہے جبکہ میں ہمیشہ اس کی اترن پہنتا رہا کالج میں سکول میں ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کے لئے ترستا تھا اور لڑکیاں اس سے بات کرنے کے لئے مرتی تھی پر وہ اسے احساس تھا اپنی اہمیت کا عرصم نے نوست سے کہا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے سب کی نظروں سے گرا دوں گا پھر میں نے اس کے نام سے اس کے موبائل سے لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دی ہر الٹا کام کرنے کے بعد اس پر الزام لگا دیتا پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا لیکن جب سمجھ آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی چاچو نے اسے مارا اور امریکہ بھیج دیا لیکن وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہ کر سکا اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے اور میں انتظار کرتا رہا کہ وہ مجھ سے لڑنے آئے گا لیکن اس نے دوبارہ مجھ سے کو بات نہ کی اور امریکہ چلا گیا اور مجھے لگا کہ وہ سب بھول گیا لیکن جب پانچ سال بعد میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کی وجہ درنفشہ تھی میرا خیال تھا وہ درنفشہ سے منگی کا سن کر خوش نہیں ہوگا اور یہی دیکھنے میں گیا تھا لیکن وہاں تو سب الٹ تھا وہ تو درنفشہ کا ساتھ پانے پر بہت خوش تھا اور بس یہی خوشی مجھے اس سے چیننی ہے باہر کھڑی درنفشہ تو جیسے زلزلوں کی زد میں تھی اس نے اگر ہاتھ دیوار پر نہ رکھا ہوتا تو اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی ہنجائشہ نے ارسن کی بات پر ہنکار بھرا کیا درنفشہ آپ کی بات مان جائے گی ارے وہ ارسن کہقا لگا کر ہنسا وہ تو ایک نمبر کی بے وقوف ہے اسے بے وقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے میں نے جو امیج شب کا بنایا تھا وہ اس کے ذہن میں پہلے ہی بنا ہوا تھا بس اس امیج کو مضبوط بنا آیا ہوں بلکہ ساتھ ایک پرکشش آفر بھی دے آیا ہوں اپنا پرپوزل ارسن مزے سے بولا دماغ خراب ہے بھائی اب کا ابھی امی کو پتہ چلانا تو آپ کا سر پھار دے گی اب جانتے ہیں نہ کہ امی کو جالا اپی اور درنفشہ سے کتنی چڑھ ہے ابھی تک تو فائق بھائی کے رشتہ ہونے کی وجہ سے ناراض ہیں پاگل ہو میری بہنہ میں کون سا اس سے شادی کروں گا یہ چارہ تو منگنی تو وانے کیلئے کیا ہیا دیر منگنی ختم الفادیر میں مکرا بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پرپوزل پرکشش آفر ہے اگر دیکھا جائے تو شب شکل تعلیم دولت ہر لخاص سے آپ سے بہتر ہے جائشہ نے ارسم کا مزاق آڑا تھا اور جو ارسم کو کافی بارہ بھی لگا تھا یہی بات تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہونے کے باوجود بھی درنفشہ کو حاصل نہیں کر سکتا اور جب وہ اس پر مجھے ترجی دے گی تو اس وقت اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا اور مجھے شدت سے اس دن کا انتظار ہے بیچاری درنفشہ جائشہ کے کہنے پر اس نے دونوں کو ہنستے سنا اب مزید سننے کی درنفشہ میں سکت نہ تھی اب ویسے بھی سننے کو رہ گیا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنی ٹانگوں کو گھسکتی گھر تک پہنچی تھی شکر ہے اس کا سامنا مبشرہ بیگم سے نہیں ہوا تھا کمرے میں آ کر وہ گرنے کے انداز پر بیٹھ پر بیٹھ گئی اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ بھی اس کا اپنا کزن اتنی نفرت اتنا حسد کہ دو زندگیاں برباد کرنے ہر تال گیا اب اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہوگے جو کہ اب آنکھوں سے نکل کر بالوں میں جزب ہو رہے تھے کسور کسی کا نہ تھا کسور اس کا اپنا تھا جو کانوں کی کچھی اور دماغ کی کمزور تھی کوئی لمحہ اس کی گریفت میں ایسا نہیں تھا آیا جب شب کو فلت کرتے دیکھا ہو ہاں وہ مزاق کرتا تھا پر وہ بھی تو آگے سے جواب دیتی تھی اجالہ نے اسے کتنا سمجھایا تھا پر وہ نہ سمجھی اب اس کو بار بار شب کی خود پر جمعی نظریں یاد آرہی تھی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں ڈھام لیا اب کیا ہوگا میں کیا کروں گی دنفشہ علفاتے کر بیٹھ گئی اجالہ بھی یہاں نہیں تھی نہیں تو وہ شب سے بات کر سکتی تھی لیکن شب اس سے اتنا ناراض ہو چکا تھا کہ وہ اجالہ سے بھی بات نہیں کر رہا تھا وہ اجالہ کا نمبر ملانے لگی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا دنفشہ نے آنکھیں کھولی تو پورے کمرے میں اندھیرہ پھیلا ہوا تھا شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی اس نے الفاتے کر سویچ آنکیا روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی تھی شام کے ساتھ بج رہے تھے وہ ہاتھوں سے بال سیدھے کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی تو باہر مبشرہ بیگم سوفے پہ پریشان ہو کر بیٹھ تھی کیا ہوا امیان کے انداز پر بے ساختہ اس نے پوچھا میں صبح سے اجالہ کو کال کر رہی ہوں لیکن فون بند جا رہا ہے پھر میں نے سوچا میٹنگ میں ہوگی بعد میں کر لے گی لیکن اب تو رات ہو گئی ہے اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا اپنے ان کے کسی کولیگ کا نمبر ٹرائی کیا ہے ہاں ایک دو سہیوں کا کیا ہے پتہ ہے ایک تو ساتھ گئی نہیں اور جو گئی ہے اس کا نمبر بند جا رہا ہے ابو کو بتایا اپنے دنفشہ نے پریشانی سے کہا نہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اللوے کرے ان کے الفاتنی سے پہلے گھر آ جائے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ہوا رات کے گیارہ بج گئے تھے اور اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا خالد صاحب نے کچھ دیر انتظار کیا پھر انہوں نے فون کر کے سرفراز صاحب اور افتحار صاحب کو بلالیا اور اب وہ سب یہاں موجود تھے وہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے اوپر سے افرا بیگم کی فضول گوئی جاری تھی ان کی ہر بات پر زرینہ لاحول ولا پڑ رہی تھی جبکہ مبشرہ کر روکر بارہ حال تھا شب اور فائق اجالہ کے آفس اور ائرپورٹ کے کئی چکر لگا آئے تھے رات کا ایک بج گیا تھا اور سب دندھال ہو گئے تھے سب کے دماغ میں بارے بارے خیال آ رہے تھے سوائے چار لوگوں کے جائشہ ارسیم فائق اور افرا بیگم فائق کب سے اپنا غصہ دبائے بیٹھا تھا اور ڈے بجے تو وہ پھٹ پڑا تھا بس یہی رونا تھا اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جاب کرے لیکن وہی اس کی خسری اور ڈھٹائی فائق کے کہنے پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ہم جیسی نہیں پر تمہارے باپ پر تو بھتی جی کا بھوت سوار تھا کر گئی نامنہ کالا پہلے جاب کے بہانے عشق لڑاتی رہی اب میٹنگ کا بہانہ کر کے گھر سے بھاگ گئی عاشق کے ساتھ مبشرہ بیگم اور دنفشہ نے طلب کر افرا بیگم کی طرف دیکھا اور دوسری شکایتی نظر باپ پر ڈالی جو جو پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے سن بھی رہے تھے آنے بند کرو اپنے بکواس افتخار صاحب دھالے پہلے میں چاپ ہی تھی لیکن آج میں بولوں گی میں ایسی گری ہوئی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناوے گی امی اب کیا منع کرے گی میں خود انکار کرتا ہوں میں ایسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جو راتوں کو جاب کا بہانہ بنا کر باہر رہے اور اگر شادی کے بعد بھی ایسا کرتی تو میں ذرا لخاز نہ کرتا کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا میں کہتا ہوں خاموش ہو جاو تم سب لوگ افتخار صاحب چیخے فائق نے ہونٹ بھینچ لیے جبکہ افرا بیگم نے منہ دوسری طرف کر لیا رات کے دو بجے کے قریب اطلاع گھنٹی بجی تھی تو سب چونک کے تیشب تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا واپسی میں اجالہ زخمی حالت میں اس کے ساتھ تھی آپ اسب سے پہلے دنفشہ کی نظر اس پر پڑی خالد صاحب نے چونک کر سر الفاتے آئلف تھا اور اجالہ باقی سب کو حیرت سے دیکھنے لگی آپ لوگ پوچھے گے آپ پھر میں پوچھوں کی یہ سارا دن اور آدھی رات کہاں گزار کے آئی ہے فائق کے من سے نکلنے والے الفاظ ہر اجالہ نے ایک بار پھر سب کو حیرت سے دیکھا اور اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے اے پھر ہونے جا رہا ہے کہا تھی تم فائق کے ساتھ افرا بیگم بھی آ کر کھڑی ہو گئی ان کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے جن نے اجالہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا اجالہ نے سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر باپ کو جو اسے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر جا کر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی ابو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی میں صفائی دوں لیکن میں آپ کو صفائی دوں گی مجھے آپ کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میری وجہ سے آپ کا سر نہ جھکے آج ہم جب آفیس سے میٹنگ کے لیے نکل رہے تھے تو بائیک پر سوار کچھ لوگوں نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا تھا انہوں نے ہمارے بیگ اور موبائل چین لیے تو جب انہوں نے میرے ساتھ اور ایک کولیگ کے ساتھ بد تمیزی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے باس اور دو کولیگ کے ساتھ ان کی ہاتھ ہپائی ہو گئی اور اسی جھڑپ میں ہمارے ایک کولیگ کو گولی لگ گئی اور یہی بات سوچ کر اجالہ کی آنکھوں میں آنسو آگے خالد صاحب نہ صرف اسے سن رہے تھے بلکہ بغور دیکھ بھی رہے تھے جس کے چہرے پہ چوٹ کے تازہ نشان تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی تھی اپنے زخمی کولیگ کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا بوس ابھی بھی وہی ہے اور ہم لڑکیوں کو پہلی فلائٹ میں گھر بھیج دیا وہاں اتنی پریشانی تھی کہ میں فون بھی نہ کر سکی اور یہ میری غلطی ہے اجالہ نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا بکواس کرتی ہے یہ سیدھی طرح کہونا جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے مار کر نکال دیا فائق کی زہر اگلتی زبان ہر اجالہ نے نفرت سے اسے دیکھا کیا وہ ان کی نظر میں بھی گناہگار ہے جس نے جو کہنا ہے کہہ لیا میں نے جو سننا ہے سن لیا خالد صاحب کے کہنے پر اجالہ ان کی طرف دیکھنے لگی اس کا روان روان کھڑا ہو گیا بھائی صاحب خالد صاحب نے افتخار صاحب کو مخاطب کیا میں جانتا ہوں آپ اجالہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہی چاہت دیکھتے ہوئے میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر رشتہ تکر دیا لیکن فائق چاہت تو دور کی بات اس کی عزت بھی نہیں کرتا اس کو اجالہ پر اعتبار نہیں ابھی اس نے سوچے سمجھے بغیر میرے سامنے بیٹھ کر میری بیٹی کے لیے کتنے گندے لفظ استعمال کیے ہیں میری بیٹی اگر جاب کرتی ہے تو میری مرضی سے کرتی ہے مجھے اعتبار ہے اپنی بیٹی پر اور شادی کے بعد اگر فائق منع کر دیتا تو میری بیٹی جاب چھوڑ دیتی اتنی سمجھ ہے میں اور میں اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا رہا لیکن یہ ہمیشہ میرے لیے فخر کا باعث بنی ہے اور آج اجالہ نے جو کچھ کہا اس کے حرف حرف پر مجھے یقین ہے میری بیٹی کچھ غلط کام نہیں کر سکتی اجالہ حیرت سے اپنے باپ کے من سے نکلنے والے الفاظ پر سن رہی تھی اور اخری الفاظ پر اجالہ کو لگا جو ساری زندگی افسوس رہا یہ لمحہ ان سب پر بھاری ہے درنفشہ اور مبشرہ بیگم کی بھی یہ کیفیت تھی اور فائق تم کیا انکار کرو گے میں خود تمہیں اپنی ہیرہ صفت نیک بیٹی دینے سے انکار کرتا ہوں یہ رشتہ یہی ختم فائق کو امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا کچھ لمحوں کے لیے تو وہ حیران ہو گیا اس کو لگتا تھا کہ سب اجالہ کو ہی بارہ بھلا کہے گے اور سب اس کی منتیں کریں گے اور اس پر شادی کی صورت میں احسان کر کے ہمیشہ حاوی رہے گا اس نے بے اختیار باپ کی طرف دیکھا لیکن انہوں نے ناراضگی کے ساتھ نظریں پھیر لی اور افرا بیگم نے فائق کا ہاتھ تھاما اور ضرورت بھی نہیں خالد سنبھال کر رکھو اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو کمی نہیں اور افرا بیگم اس کا بازو کھینچتی ہوئی ساتھ لے گئی اور ان کے پیچھے جائشہ بھی چلی گئی جبکہ ارسم افتخار صاحب کے ساتھ وہی کھڑا رہا خالد میں بہت شرمندہ ہوں وہاں سب خاموش تھے اور اس خاموشی کو افتخار صاحب نے توڑا بھائی صاحب آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کی نیت میں کوئی کوٹ نہیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں وہ الفاتے کر ان کے گلے لگ گئے ہو اجالہ کو بھی گلے لگا لیا وہ تو پہلے ہو کسی کے کندے کی تلاش میں تھی جہاں وہ رو کر اپنا غبار نکال سکے سرفراز میں نہیں چاہتا کہا ایسا کچھ ہو تم ایک دفعہ شب سے پوچھ لو کیا وہ یہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے کے نہیں روتی ہوئی دنفشہ کی نظریں بے ساختہ شب کی طرف الفاتے تھی تب بھی شب نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا کیوں بیٹا تمہیں کوئی اعتراض ہے دنفشہ کا سر نفی میں ہلا تھا تم خوش ہونا اس رشتے سے جی اب کے بار دنفشہ نے واضح جواب دیا اور شب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا ڈابہن کو کچھ کھانے کو دو پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں افتحار صاحب نے دنفشہ سے کہا اور سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور اس کے پیچھے ارسم بھی گیا جسے دیکھ کر شب کے ماں تھے ہر بل پڑے وہ بھی دبے پاوہ اس کے پیچھے گیا دنفشہ سالنگ گرم کر رہی تھی جب آواز سن کر چونک کر مڑی اور ارسم کو دیکھ کر غصے میں اس کے تاثرات سخت ہو گئے یہ تم نے کیا کیا اتنا اچھا موقع تھا چچی نے خود تم سے پوچھا تھا تو نہ کر دیتی سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ارسم کا بس نہیں تھا چل رہا کہ دنفشہ سے ززبردست نہ کرواتا میں کیوں کرتی نہ دنفشہ کے تھنڈے تھار انداز میں پوچھنے پر جہاں پاس کھڑا ارسم چونکا تھا وہی باہر دیوار کے ساتھ کھڑا شب چونکا تھا کیا مطلب تمہیں شب پسند نہیں تھا نہ ارسم حکلا کر بولا کیا میں نے آپ کو ایسا کہا دنفشہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اور ارسم تو اس کے انداز دیکھ کر پریشان ہوا تھا اس دن ہماری بات ہوئی تھی ارسم نے اسے یاد دلایا جی ہوئی تھی بات اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کیا میں نے ایسا کچھ کہا کہ میں شب کو پسند نہیں کرتی دنفشہ نے مطمئن انداز میں پلیٹ کاونٹر پر رکھتے ہوئے کہا پر مطلب تو وہی تھا نہ آپ اتنے سمجھدار نہیں ہوئے جو دوسروں کے مطلب سمجھ جائے اب جیسا حاصد آدمی صرف اپنا مطلب ہی سمجھ سکتا ہے اب تو اتنے بے شرم انسان ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے سامنے کھڑے ہیں ابھی آپ کے بھائی نے جو کیا آپ کو تو میرے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود دوب مرنا چاہیے دنفشہ وہ ایک دم غصے سے بولا اور جوابہ دنفشہ اس سے بھی زیادہ غصے میں بولی اپنا والیوم آہستہ رکھے ورنہ مجھ سے بارہ کوئی نہ ہوگا اور وہ جو اس دن اپنے شب کے بارے میں بکواس کی تھی نہ اگر وہ میں نے سن لی تھی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں نے اس پر ایبھی کر لیا کریکٹر لیس اب ہیں شب نہیں اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں جتنا اپنے سمجھ لیا تھا اور ہاں ایک بات اور دنفشہ سالن نکالتے ہوئے بولی میں شب کو بہت پسند کرتی ہوں اور خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں جو میری شادی شب سے ہو رہی ہے ارسم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا اور اخری بات اگر اپنے آعاب کے گندے زینیت گھر والوں نشب کے خلاف کوئی بات کی تو میں بغیر کسی لحاظ کے اس کا منہتوڑ دوں گی دنفشہ یہ کہہ کر حق کا بکا اسے چھوڑ کر خود باہر چلی گئی باہر کھڑا شب ابھی تک حیرت کے جھٹکے کھا رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سعانا وہ دنفشہ نے کہا تھا آسی اپنے کانوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ارسم جب باہر نکلا تو اس کی نظر باہر کھڑے شب پر پڑی شب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس نے سب سوان لیا ہے سوچا تھا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا جواب تھپڑ سے دنگا تمہیں لیکن جو جواب تمہیں میری ہونے والی بیوی نے دیا ہے اس سے اچھا تو شاید میں بھی نہیں دے سکتا تھا شب کہہ کر مر گیا خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی دو دن سے شب اتنا پریشان تھا کہ سمجھ نہیں تھی آرہی کیا کرے لیکن آج بہت خوش تھا اس کا دل کر رہا تھا ابھی جا کر درنفشہ کو بلے لگا لے آزر سے ہمیں اجالہ کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو ہم اسی وقت آگئے بڑی پیاری اور نیک بچی ہے اب کی جب میں نے پہلی بار اجالہ کو دیکھا تھا تب ہی میں سمجھ گئی تھی کہ کسی سلجے ہوئے ماں باپ کے ہاتھوں پر ورش ہوئی ہے آزر کی ماں کی بات سوان کر خالد صاحب کے ساتھ بیٹھی مبشرہ بیگم بھی مسکرائی تھی ویسے بھی ہمیں آنا تھا اب سے ضروری بات کرنی تھی اس خاتون کے کہنے پر مبشرہ بیگم اور خالد صاحب نے چونک کر دیکھا تھا وہاں بیٹھے سرفراز صاحب افتحار صاحب اور زرینہ بیگم نے بھی ان کی بات سن کر چونکے تھے آزر کے آفس میں کوئی فنکشن تھا وہی ہم لوگ بھی انواتٹ تھے اور وہاں میں نے اجالہ کو دیکھا تھا تو مجھے بہت پسند آئی تھی اپنے بیٹے آزر کے لیے اجالہ بلکل ویسے ہی ہے جس طرح کی لڑکی کی مجھے تلاش تھی میں نے کتنی بار کہا تھا کہ اجالہ کے پرنٹ سے ملواوم اگر کچھ دن پہلے اس نے بتایا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے سجانے میرا تو بڑا دل بارہ ہوا لیکن اللوے سے اچھی قسمت کی دعا کی تھی بہرحال میں یہاں ایک خاص مقصد سے آئی ہوں اب لوگ آزر سے ملے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا میرا بیٹا اجالہ کے ساتھ کام کرتا ہے بے شک اب اجالہ سے بھی پوچھ لے مجھے بس اب کی بیٹی چاہیے وہ جتنی چاہت سے رشتہ مانگ رہی تھی خالد صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے انہوں نے پہلی بار مبشرہ بیگم کی طرف دیکھا تھا اور انہوں نے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا تھا دیکھے بھائی صاحب اب جتنی مرضی تسلی کرنا چاہتے ہیں کر لے لیکن جواب ہمیں ہاں میں ہی چاہیے ان کی بات پر وہاں سب بیٹھے ہنس دیئے تھے اور خالد اور مبشرہ کو بھی وہ لوگ بہت اچھے لگے تھے اور آزر بھی پسند آیا تھا تو اس لیے ہاں کر دی گئی بھائی صاحب اگر اب بارہ نہ منائے تو میں منگنی کی رسم ابھی کر لوں جی جی کیوں نہیں بہن اب آجالہ آپ کی امانت ہے پھر آجالہ کو بالایا اور آزر کی امی نے بیگ سے انگوٹھی نکال کر اجالہ کے دائیں ہاں تے کی تیسری انگلی میں پہنا دی اور اجالہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور مٹھائی کھلائی میرا خیال ہے شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لی جائے بے مجھے تو اپنے بہو گھر لانے کی بہت جلدی ہے آزر کی مانے خوشی سے کہا سب ان کی جلدبازی پر ہنس پڑے اور پھر سب کی رضا مندی سے اگلے مہینے کی ڈیٹ فکس کی گئی زرینہ بیگم اور سرفراز بھی بہت خوش تھے افتحار صاحب کے دل میں ایک ہکسی علفاتے تھی اپنی اولاد کو دیکھ کر لیکن خیر کر بھی کیا کر سکتے تھے لیکن وہ اجالہ کا رشتہ اچھے گھر میں ہونے کی وجہ سے بہت خوش تھے آپ ہی اب بہت لکی ہیں جو آزر بھائی جیسے انسان ملے ہیں درنفشہ کو جب اجالہ کے منگنی ہونے کا پتہ چلا تو بھاگتے ہوئے آ کر آجالہ کے گلے لگی مرگڑیا تم کیا کم لکی ہو اجالہ کے کہنے پر اس کے مسکراتے ہوئے ہونٹ سکڑ گئے کیا ہوا میں نے کچھ غلط کہہ دیا آپ ہی اپنے ٹھیک کہا تھا کہ میں نے اپنے پاوہ پر خود کل ہاری ماری ہے مجھے سعانی سنائی باتوں پر شب کے بارے میں ایسا نہیں تھا بولنا چاہیے مجھے کوئی حق نہیں تھا ان کے بارے میں ایسا بولتی اب اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو وہ ٹھیک ہیں کیا شب نے تم سے کچھ کہا ہے آجالہ نے فکرمندی سے پوچھا اور درنفشہ کا سر نفی میں ہلا تھا پریشانی والی بات تو یہی ہے نہ آپی کے انہوں نے کچھ نہیں کہا اگر انہیں کوئی بات باری لگی تھی تو ڈانٹ لیتے لیکن مجھے ان کی خاموشی سے بڑا ڈر لگ رہا ہے چلو تم پریشان نہ ہو میں شب سے بات کروں گی لیکن درنفشہ تم نے اسے ہٹ کیا ہے اب تمہیں خود اس سے بات کر کے سوری بولنا چاہیے تھا آپی میں خود ان سے سوری بولنا چاہتی تھی لیکن مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ پیچھے سے گلہ کنیارنے کی آواز پر دونوں نے موڑ کر دیکھا جہاں شب کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر اجالہ خوش اور درنفشہ پریشان ہو گئی مبارک ہو جناب کی منگمی ہو گئی ہے شب درنفشہ کو اگنور کرتے ہوئے اجالہ کے گلے لگتے ہوئے بولا خیر مبارک ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا چاچو نے فون کر کے بالایا تھا تمہیں آ گیا دیکھوں تو سہی آزر صاحب دکھتے کیسے ہیں شب کے شرارتی انداز میں کہنے پر اجالہ کھل کھلا کر ہنسی وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور درنفشہ کو سنرے سے ہی اگنور کر گئے وہاں ایک اور نفوس بھی موجود ہے درنفشہ کو اپنا آپ مصفنٹ لگ رہا تھا شب اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا وہ درنفشہ کی باتوں سے بہت ہٹ ہوا تھا اور وہ اتنی جلدی ابھی راضی نہیں ہونا چاہتا تھا اسی لیے اگنور کر رہا تھا اور درنفشہ کی حمت نہیں تھی ہو رہی کہ وہ اسے سوری کیسے کرے درنفشہ نے شب سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تھا کہ بات کرنے کیلئے تیار نہیں تھا نہ اس کی کال اٹھتا تھا نہ کسی میسج کا جواب دیتا تھا اور ہر وقت اسے اگنور کرتا رہتا تھا جب بھی درنفشہ اس کے پاس جاتی وہ اسے نظر انداز کر دیتا اور یہی بات درنفشہ کو تکلیف دے رہی تھی لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی ناراض اس نے کیا تھا تو منانا بھی اس نے تھا لیکن کیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تو ہمیشہ اس معاملے میں کمزور رہی تھی شادی میں اب صرف ایک دن رہ گیا تھا آج اس کی مہندی تھی سب لوگ لان میں آگے تھے رسم کے لیے مہندی کے فنکشن کے حساب سے لان کو پیلے اور سفید گوٹے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور اوپر سے لائٹنگ نے چار چاند لگا دیئے تھے ڈیکوریشن میں نکہ پہلے ہی ہو چکا تھا پہلے اجالہ اور آزر کو سٹیج پہ لے جایا گیا تھا پھر درنفشہ اور شب کو بلا شبہ وہ چاروں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے آزر بار بار اجالہ سے کچھ کہتا اور وہ کھل کھل جاتی لیکن درنفشہ وہ تو بات بنی بیٹھی تھی لیکن شب ایسے بیٹھا رہا جیسے اس کو جانتا تک نہیں ہے مہندی کی رسم ختم ہو گئی تھی اب صرف گھر والے ہی رہ گئے بڑے سب ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھی اور وہ لوگ اپنی مزاق مستی میں لگ گئے تھے درنفشہ کو لگا جیسے وہ مس فٹ ہے تب ہی وہ اٹھ کے چلی گئی تھی جبکہ شب وہی اکیلا بیٹھا رہا بارات کا انتظام بھی لان میں کیا گیا تھا لال اور سفید پھولوں سے اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی ہر چیز اور جتنی نفاست سے سجایا گیا تھا وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا مہمان آنا شروع ہو چکے تھے شب گولڈن شیروانی میں موجود پیروں پر خصہ چڑھائے بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بڑی ہوئی بریڈ وہ بہت بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا وہاں موجود بہت سی لڑکیوں کی نظر بس اسی پر تھی مگر وہ کسی اور کہی انتظار میں وہاں بیٹھا باہر کی طرف نظریں مرکوز کیے تھا آزر نے بلیک کلر کی شیروانی پہنی تھی اور وہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا وہاں بیٹھا ہر شخص ان کے اتنے پیارے دامادوں کو دیکھ کر کچھ رشک کر رہے تھے اور کچھ حسد کی آگ میں جل رہے تھے خالد صاحب اور مبشرہ بیگم بدمزگی نہیں چاہتے تھے کہ شادی پر ان کے خاندان کو دیکھ کر کوئی باتیں بنائے اس لیے افرا بیگم اور ان کے بچوں کو بھی بلایا تھا لیکن افرا بیگم کی وہی عادت دوسروں کی توہ میں اور حسد کرنے والی عادت ابھی تک نہیں گئی تھی فائد تو پہلے ہی اجالہ سے شادی نہ ہونے پر صدمے میں تھا اور ارسم اس کا دل میں تو ہال اٹھ رہے تھے اور جائشہ باتیں بنانے میں اپنی ماں کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی تب ہی درنفشہ اور اجالہ لان میں داخل ہوئیں درنفشہ زرینہ بیگم کے ساتھ لال رنگ کے لانگاہ ہم رنگ چولی پہنے اس پر گولڈن رنگ کا کام ہوا ہوا سر پر ریڈ ڈوپٹہ ٹکائے لائٹ سے میک ایپ میں ہونٹو پر لائٹ براؤن لپسٹک لگائے گولڈن رنگ کی جیولری پہنے پیروں پر ہلز چڑھائے وہ غزب دھا رہی تھی آج وہ سب کی نظروں کا مرکز بنی کھڑی تھی اجالہ نے میرون کلر کا لہنگا پہنا تھا اس پر اورنج اور پیچ کلر کا ڈوپٹہ لیے برائے نام جیولری پہنے اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی دونوں بہنوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا مبشرہ بیگم اور زرینہ بیگم نے ان دونوں کو لاکر سٹیج پر بیٹھا دیا تھا شب اسے دیکھنے میں مصروف تھا وہ لگ ہی اس قدر حسین رہی تھی درنفشہ گھبرائی ہوئی نظریں جھکائے بیٹھی تھی شب اسے اپنے پاس دیکھ کر مسکرائیا پھر کچھ رسموں کے بعد رخصتی کا شور علفاتے اور درنفشہ اور اجالہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر بہت روئی تھی افتحار صاحب نے بھی آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اجالہ کا بھائی نہ ہونے کی وجہ سرشب نے بڑا بھا بنتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اب چاروں اپنی منزل کی طرف روا دوا تھے درنفشہ اور شب جب گھر پہنچے تو زرینہ بیگم اور سرفرہ صاحب نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا وہ دونوں کسی ریاست کے شاہی جڑے سے کم نہیں لگ رہے تھے تب ہی رسموں کا دور شروع ہوا تھا اور پھر رسموں سے فارغ ہو کر درنفشہ کو شب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا شب کے کمرے میں سجے بیٹ پر بیٹھی جو لال پھولوں سے سجا ہوا تھا دل ایک ہی الگ ہی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی اور شب کے رویے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان بھی ہو رہی تھی تب ہی دروازہ کھولنے کی آواز آئی شب کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر بیٹ پر بیٹھی ہوئی درنفشہ پر ڈالی اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور کافی دیر چینج کرنے کے بعد وہ درنفشہ کو اگنور کرتا ہوا سوفے میں جا کر بیٹھ کر موبائل میں مسروف ہو گیا کافی دیر تک درنفشہ اس کا انتظار کرتی رہی اسے اپنی بیبسی پر رونا آ رہا تھا وہ جتنا کوسنا چاہتی تھی خود کو کوس چکی تھی پھر کچھ سوچ کر بیٹ سے اتر لنگا سنبھالتی ہوئی شب کے پاس چلی گئی اور شب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی شب نے چونک کر اسے دیکھا جو رونے میں مسروف تھی اور بس یہی آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا تم نیچے کیوں بیٹھی ہو تمہاری جگہ میرے پاوہ میں نہیں ہے یہاں ہے اس نے درنفشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بیٹھتی ہوئے کہا آپ مجھ سے ناراض ہیں درنفشہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ہاتھوں کیا نہیں ہونا چاہیے ناراض شب نے سنجیدگی سے کہا اس دن تم نے جو کچھ بھی اجالہ آپی سے کہا تھا میں نے سب سنا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا بارہ سمجھتی ہو اگر مجھے تمہاری اتنی نفرت کا اندازہ ہوتا تو کبھی اس رشتے کیلئے ہانا کرتا درنفشہ کی آنکھیں ایک بار پانی سے بھرنے لگی جس طرح تم نے اپنے بڑوں کے اخترام میں یہ رشتہ کیا ہے ویسے میں نے بھی اپنی امی ابو کی پسند کو مان لیا ہاں وہ الگ بات ہے کہ تمہیں اتنی دیر دیکھنے کے بعد اچھا لگا لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور درنفشہ کی جیسے سانس اٹک گئی خیر یہ رشتے زو زبردستی سے نہیں نبھائے جاتے اس کی بنیاد میں اعتبار اور محبت ہونا لازمی ہے جو تمہیں مجھ سے نہیں شب کی اتنی لمبی تقریر پر وہاں ابھی تک خاموشی تھی آئی ایم سوریاب کہ اس نے نظریں الفاتے کر کہا اور آنسو جو آنکھوں میں جمع تھے تیزی سے گالوں میں بہنے لگے میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت ہٹ کیا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے وہ اتنی مسومیت سے پوچھ رہی تھی کہ شب کو خود پر قابو رکھنا مشکل لگ رہا تھا ایک شرط پر اگر تم میرے سسوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دو درنفشہ نے جلدی میں سر ہلایا اور شب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے درنفشہ نروس ہے کر اسے دیکھنے لگی تمہیں مجھ پر اعتبار ہے جی کتنا اتنا کہ آپ کو آئندہ زندگی میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی درنفشہ نے سوچے سمجھے بغیر دل سے بولی اس کے ہاتھ پر شب کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی اور محبت کرتی ہو مجھ سے شب کی نظریں اس کے چہرے پر جم ہی گئیں وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی درنفشہ سر اس بات میں ہلاتی ہوئی مسکرہ دی شب نے فدا ہونے والی نظروں سے اس کی مسکراہت کو دیکھا تھا کتنی محبت کرتی ہو شب نے مزید قریب ہوتے ہوئے پوچھا تھا پتہ نہیں یہ کیا جواب ہو شب بد مزا ہو کر بولا اس بات کا یہی جواب ہوتا ہے درنفشہ نے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا پر میں اس کا جواب بہت اچھے سے دے سکتا ہوں شب زیرے لب مسکراتے ہوئے بولا درنفشہ نے نظریں الفاتے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صرف محبت ہی محبت تھی تینکیو میری زندگی میں آنے کے لیے درنفشہ نے مسکراتے ہوئے سرشب کے کندھے پر رکھ دیا ارے آرتم کیوں میرے سوئے ہوئے جز بات جگانے کی کوشش کر رہی ہو آج تم مجھے دنیا کی سب سے پیاری لڑکی لگ رہی ہو شب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں میں پہلے آپ کو پیاری نہیں تھی لگتی درنفشہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا نہیں پہلے تو تم مجھے چڑے لگتی تھی شب درنفشہ غصے سے بولی ان کی زندگی ایسے ہی گزرنے والی تھی کٹھی میٹھی ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی گلے شکوے نہیں تھے اور نہ یہ بتایا تھا کہ جو غلط فہمیاں ان کے درمیان آئی تھی وہ کیسے کہے بغیر ختم ہو گئی تھی اور غلط فہمیوں کے ختم ہونے کے رشتے کو جو ان کے درمیان محبت کا رشتہ کا اجاز سمجھا تھا اور آنے والے لمحوں کو سوچ کر دونوں کے چہروں پر مسکراہت پھیل گئی اور ان کی مسکراہت دیکھ کر باہر اترتی ہوئی رات بھی مسکرا دی وہ دونوں زینے اتر کر نیچے آ رہے تھے سب کی نظریں ان دونوں پر گئے درنفشہ گلابی کام والے فرات میں بالوں کی سائٹ جوڑی کی شکل میں قید کیے بلکہ لائٹ سے میک اپ کانوں میں جھم کے پہنے وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی شب بلیک شلوار قمیز میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے بڑی ہوئی بیرڈ میں ہاتھوں میں گھڑی پہنے مغرور چال چلتا وہ بہت زیادہ ہینسم اور وج لگ رہا تھا انہیں ساتھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ والا خوش ہوئے بہت زیادہ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے سب کو گھڑ مارننگ کہا تو زرینہ بیگم اور سرفراز صاحب نے جواب دیا تم دونوں کیلئے کچھ ہے شادی کا گفت سرفراز صاحب کہنے لگے تو شب اور درنفشہ نے ان کی طرف دیکھا وہ بھی اسے دیکھنے لگے یہ لو ایک لفافہ انہوں نے ان دونوں کی طرف بڑھایا جو شب نے تھاما اس نے کھولی تو کینڈا کی ٹکٹس تھی شکریہ چاچو درنفشہ ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی تھانکس ابو شب نے بھی ہلکا سا مسکرا کر کہا تو سرفراز صاحب بھی مسکرائے زرینہ بیگم نے درنفشہ کو منہ دکھائی میں کنگن دیئے اور پھر سب لوگ ناشتہ کرنے لگ گئے دو سال بعد گاڑی سے نکلتا شب تیز تیز قدم اٹھاتا گھر میں داخل ہوا تھا پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی ایسی خاموشی شب کو فکرمندی میں مبتلا کر گئی تھی اور سرفراز صاحب اور زرینہ بیگم بھی نظر نہیں تھے آرہے آج بھی وہ اپنی ایک اہم میٹنگ کسی کے حوالے کر کے گھر آیا تھا اسے گھر سے ایمرجنسی کال آئی تھی ایمرجنسی کیا تھی یہ اسے معلوم نہیں تھا لمبے لمبے ڈک بھرتا وہ اپنے کمرے کی جانب آیا جہاں اندر سے سسکیوں کے ساتھ ساتھ ایک بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی ایک لمحہ لگا تھا شب کو سارا معاملہ سمجھنے میں گہری سانس خارج کیے اس نے آنے والے وقت کے لیے خود کو پرسکون کیا تھا جانتا تھا کہ اندر اب بیوی سے مقابلہ کرنا ہوگا دروازہ کھولے شب کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں سامنے ہی درنفشہ سر ہاتھوں میں گرائے سسکیاں بھرنے میں مصروف تھی جبکہ اس کے پاس لیٹی وہ آٹھ ماہ کی آفت کی پڑیا بھی اپنا باجہ خوب زور و شور سے بجانے میں مصروف تھی درنفشہ شب فوراں اس کے پاس بھاگا تھا جس نے شب کی آواز سنتے ہی سر اٹھایا اور اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورا شب نے روتی ہوئی اپنی بیٹی اللہ کو الفاتے آئلف اور شب کی گود میں آتے ہی اس کا باجہ بجنا بند ہو گیا تھا شب اس کی جانب دیکھ کر مسکرائیا تھا اور باپ بیٹی کا یہ محبت بھرا ڈراما دیکھ کر درنفشہ دل اجان سے جل چکی تھی اسی لیے بنا کچھ بولے وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑی اور بیگ میں کپڑے ڈالنا شروع ہو گئی تھی یار میرا قصور تو بتا دو میں نے کیا کیا ہے شب نے زچ ہے کر سوال کیا آپ کا قصور یہ ہے آپ کا قصور درنفشہ اس آفت کی پرکالہ کی جانب اشارہ کرتے غصے سے بولی اب اس میں اکلا میں تو نہیں تھا تمہاری بھی برابر کی شراکت داری ہے بولتے ہی شب نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی جبکہ درنفشہ کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا ہاں ڈال دے مجھ پر سب میری ہی غلطی ہے جو ایسی اولاد پیدا کی میں نے درنفشہ غصے سے اپنی بیٹی اللہ کو گھورتے بولی اچھا ہوا کیا ہے بتاؤں تو صحیح مجھے شب نے پیار سے اس کی کوہنی تھامی اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا شب کے پوچھتے ہی درنفشہ نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا پوری رات تن کرتی ہے مجھے نہ دن میں سکون ہے اور نہ ہی رات میں ہر وقت چوبیس گھنٹے صرف باپ چاہیے ماں کو دو پل بھی برداشت نہیں کرتی اسے اپنے پاس ہی رکھا کرے میرے پاس چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں شب نے سر نفی میں ہلایا درنفشہ وہ بچی ہے تن تو کرے گی نہ شب نے سمجھاتے ہوئے درنفشہ سے کہا تو پھر مجھے بتاؤں میں کیا کروں اب روزانہ تو آفس چھوڑ کر نہیں نہ آسکتا شب نے بیبسی سے سوال کیا مجھے نہیں معلوم کچھ بھی کرے مگر اس آفت کی پرکالہ کو سمجھا دے کہ مجھے یعنی کہ اپنی ماں کو تن کرنا چھوڑ دے اب دیکھے کب سے سلانے کی کوشش کر رہی تھی نہیں سوئی اور آپ کے آتے ہی سو گئی وہ غصے سے اپنی بیٹی کو گھورتے بولی جو دنیا جہان کو بھلائے سوئی پڑی تھی اچھے تم چھوڑو ان سب باتوں کو دنفشا کے کپڑے بیٹ پر دیکھتے ہوئے پوچھا آج زارب کی برثڈے ہے دنفشا نیا آٹیتی ہوئے کہا اوہو مجھے تو یاد نہیں تھا رہا اچھا تم ایسا کرو جلدی سے تیار ہو جاوہ پھر ہم لوگ چلتے ہیں دنفشا مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئیں کچھ بائید نہیں تھا کہ وہ آفت کی پرکالہ دوبارہ الفاتے جاتی اور اسے تیار بھی نہ ہونے دیتی ان دو سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا شب کو انجرین کی وجہ سے کسی آفس میں اچھی جگہ پر جاب مل چکی تھی آٹھ ماہ پہلے اللوے نے انہیں اپنی رحمت سے نوازے تھا جس کا نام شب نے الا رکھا تھا سرفراز صاحب اور زرینہ کی تو اپنی پوتی میں جان بستی تھی لیکن دنفشا کو اپنی بیٹی سے کو خاص قسم کا بیر تھا کیونکہ وہ ہر وقت باپ باپ کرتی رہتی تھی اور دنفشا کے حصے کا ٹائم بھی وہ لے جاتی تھی اس لیے لیکن اس کو بھی اپنی بیٹی بہت پیاری لگتی تھی جب وہ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور اجالہ اور آزر کو ایک سال پہلے بیٹے سے نوازے تھا جس کا نام زارب تھا جس کی برکڈے پر وہ آج جا رہے تھے شب اپنے سامنے لگی دیوار پر اپنی فیملی کی تصویر دیکھ کر مسکرا دیا جس میں وہ ایک مکمل فیملی کا منظر پیش کر رہی تھے اگر آپ کو ناویل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں شکریہ